خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اسلاح مواشرہ فکرِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مجموعہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ مکتبت المدینہ کے رسالے زیائے درود السلام پیج نمبر تین پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نمبر نو جو مجھ پر ایک دن میں چاس بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مسافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علیہ العبیب صلو علیہ و علیہ و حمد الحمدللہ چودہ سو بیالیس نیجری کے ماہر رمضان مبارک کا آج چوتھا روزہ پورا ہوا پانچویں دراویح کے بعد عاشقان رسول اپنے برے گھروں میں انشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سنسلہ دیکھ رہے ہوں گے اب سوالت کیجئے سوال کا جواب وہ بھی سواباب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں بن پڑا تو عرص کرنے یہ کوشش کی جائیے بھول کرتا پائیں فوراں میری اسطلاف فرمائیں مجھا آئے بہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد نبیر احمد اکتاری پتو کی پنجاب شرک کر رہا ہوں عمیر احمد نتی کی بارگاہ میں سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ مساجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ترابی پڑھنے کے لئے تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں وہ لوگ شور اگل کرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوا یہ کام ایسے نہیں ہوا یعنی تو بہت زیادہ جو ہیں لوگ جو مسجد کے انتظامیوں تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ انتظامیوں بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسجدوں میں شور اگل بھی اور لڑائی جھکڑے بھی بہت زیادہ میں دیکھنے میں ہیں تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کریم آفیت نصیب فرمائے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا بہت جگہ نہیں ہوتا ہوگا کہیں کہیں ہوتا ہوگا رائے کے بھیڑ اور شور یہ دونوں کا چولی دابن کا ساتھ ہے یوں لگتا ہے جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں لوگ شور تو کرتے ہیں یہ چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو مسجد نبوی شریف ہو یا مسجد الحرام ہو بھیڑ ہوتی ہے تو آوازیں تو اب اس میں جو شور ہوتا ہے نا اس میں کوئی اچھے بات بھی کر رہا ہوتا ہے کوئی دنیا کی بات بھی کر رہا ہوتا ہوگا سب مکس ہو کر آواز جو ہے نا ایک شور بنتی ہے تو اس نے ہر فرد کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب غلط بات کر رہا ہے تو جیسا کر رہا ہے ویسا اس کو ملے گا علوہ تائیہ کہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا شور مسجد میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تو وہ گناہ بھرا بھی ہوتا ہوگا مسجد میں شور بیسے کرنا نہیں چاہیے حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کو بچوں پاگلوں اور آواز بلند کرنے سے بچاؤ یہی شور سے شور و غل سے بچاؤ آواز بلند کرنے میں اب جیسے بیان ہو رہا ہے سب سن رہے ہیں یہ آواز بلند کرنا منع نہیں ہے تو مائک پر خطبہ ہو رہا ہے جمعہ یہ بھی آواز بلند ہو رہی ہے امام صاحب قراءت بلند آواز سے کرتے ہیں جہری نمازوں میں وہ بلند آواز کرنا بھی منع نہیں ہے جنرل مطلب ہے کہ جو گفتگو میں لوگ زیادہ بلند آواز کرتے ہیں تو ہائی غلط یا اس کے علاوہ بھی تو بچے شور کرتے ہیں طرح بھی بچے زیادہ شور کرتے ہیں بچے آتے ہیں لوگ لے آتے ہیں نمازوں کے لئے پھر بچے بچارے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ایسے بچے جو چھوٹے ہوں جن کا خطرہ ہو کہ یہ پیشا بغرک کر دیں گے یعنی ذنے غالب ہو خیال جم جائے یہ کر دے گا تب تو ایسے بچے کو تو مسجد میں لانا حرام اچھا جس سے یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ کر دے گا یا تجربہ ہے کہ ابھی اس کو پیشا بغرک کروا لیے اور اب ایک گھنٹے تک تو بھی اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسا چھوٹا بچہ بھی لایا جا سکتا ہے مسجد میں کیونکہ اب زنے غالب ہے کہ یہ گندگی نہیں کرے گا اب بچہ بڑا ہے سمجھ دار ہے سمجھو دس سال کا ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ اکیلا ہوگا تو شور نہیں کرے گا لیکن دو ملے تو پھر ہٹ جاؤ ہم ہے اور یہ ماہول ہے تو ایسے موقع پر اکیلا لا سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ کا کنٹرول ہے اور آپ جہاں بٹھائیں گے بیٹے کا نماز پڑے گا اور بالکل شور نہیں کرے گا اور یہ واقعی ایسا آپ کو تجربہ ہے اور آپ بٹھا سکتے ہیں اور بٹھاتے ہیں آپ تو تو لا سکتے ہیں ورنہ یہ کہ ایسے بچے کو کہ ایک سے زیادہ ملیں گے حالانکہ بڑے ہیں سمجھ دار ہیں یہ شور کا باعث بنیں گے تو اب ان کو بھی لانا مسجد میں جائز نہیں رہے گا کہ یہ شور مچا رہے ہیں اور جب یہ شور مچا رہے ہوں تو ان کے باپ وغیرہ کو چاہیے جو بھی لایا ہے کہ اب اتفاق ہے کہ لایتے ہیں اور شور مچا دیا جائے ہیں تو فوراں اس کا حل نکال ہے اب اس کا حل کیسے نکال ہے اے چپکر خبردار مسجد ہے شور کرتا ہے ایسا کرنا ہے تو پھر تو پھر آپ کو بھی آئیں یا نہ آئیں مسجد میں اس پر غور کرنا پڑے گا شور یوں بھی اضافہ بنتا ہے کہ شور کرنے والے کو شور کے ذریعے روکتے ہیں اس کا بہت مجھے تجربہ آئے کہ جب پبلک جمع ہوتی ہے نا بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ چپ کرو چپ کرو اب یہ تو چپ ہویا لہا بھائی تو انشاءاللہ یہ میں چپ ہو جائیں گے تو یہ چپ کرانے والے خود مطلب شور کر رہے ہوتے تو باپ کو ایسا نہیں کر رہے باپ کو چپ کے سے قفلے مجینہ لگاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس جانا یہ اشارے سے بلانا ہے اس طرح اس کو مطلب بڑا ہوگا تو ذر سمجھتا ہوگا کہ باپ کیا کہنا چاہتا ہے تو بٹا دیں اور اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی چین اس کو پڑے گا کہ اس کے دو تین ہم جولی مل گئے دوست مل گئے ہیں تو پھر معذرت آپ اس کو گھر لے جائیں اگر خود نہیں جا سکتا تو آپ کوئی مسجد سے جانا پڑے گا بھلے تراوی کی کچھ رکھتے رہے جائیں لے جائیں اس کو ورنہ اگر آپ بولو کہ میری تراوی نکل جائے گی اور بچہ بھلے شور کرتا رہے تو آپ سمجھ لے کہ آپ سب آپ کا کام کرنے کے بجائے گناہ کے کام میں اس وقت فسے ہوئے ہیں مسجد شور کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے اس کو سب مسلمانوں کو سمجھنا ہے تراوی میں بچوں کو مت لایا کریں بچے تراوی بچارے کیا پڑھیں گے تراویر نہ پڑھتے نہ پڑھنے دیتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ نہیں تو پھر سب مل گئے اللہ اکبر سمیع اللہ علیہ و نحمدہ وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کا بچاروں کوئی ٹکانہ ہوتا نہیں امام جو پڑھ رہا ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہوں گے کوئی مل مل کے وہ صورتیں پڑھ رہے ہوں گے آیتیں پڑھ رہے ہوں گے اپنی زبان میں اس طرح بھی شور بناتے ہوں گے ترا ترا گئے اجا آجا 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 ادھر اب پھر بعض وقت بچے ایسا ہوتے ہیں کہ ایک نے دھکا ہمارا پوری لائن بچوں کی گری ایکی کی 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 شروع مسجد میں تو یہ بچے گھر میں یہ اچھے مسجد میں نہیں مکہ جیسا آپ مکہ محل دیکھنا ہوگا اس میں نہیں تراوی میں نہیں جمعے میں بھی نہیں جمعے میں بھی گھر وڑ کرتے ہوں گے جہاں مسجد میں رونک ہے وہاں بھی نہیں ورنہ جہاں رونک نہیں ہوتی وہاں بچے دنے آتے بھی نہیں ایک آدھ 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 وہ جب کا بیٹا رہتا ہوگا ایک بچہ کتنا شروع کرے گا اس طرح عید میں بھی نہیں عید میں تو بڑا بہت بہت تماشا بناتے ہیں بچے اس لئے عید میں بھی یہ نات چلیں آپ بولیں گے بچے سیکھیں گے کیسے آپ سیکھاؤ گھر میں ہمیں سیکھا ان کو کہ ایک بار نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آ جائیں گے تو یہ سارا دین سیکھ جائیں گے سلو علیہ اللہ حبیب سلاللہ علیہ محمد ہمارے چند سسلوں میں میں نے موفی شفیق صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تین چار چار سال کے بچے کو مسجد میں لاکر تربیت کرنے کے تعلق سے آپ کو یہ ہو رہا ہے وہ جو آٹھ دس سال کا گیارہ سال کا بارہ سال کا بچہ جو گھر میں ہے جس کو واقعی مسجد میں لانا چاہیے اس کی تربیت کی نہیں چاہیے اس کو لانی رہے اور وہ تین چار سال کا بچہ جو گھر میں تنک کر رہے اس کو مسجد میں لا رہے کہ بھئی یہ سیکھے گا کیسے یعنی جس کو لانا ہے اس کو نہیں لایا جا رہے اور جس کو نہیں لانا چاہیے اس کو لائے جا رہا ہے اور اگر یہ گھر میں نوافیل وغیرہ یا دیگر عبادت کرنے کا معمول بنائے تو ہو سکتا ہے فائدہ اس میں بھی بڑھ جائے آپ تو مسجد میں مسجد بھی تو گھر میں بڑھ رہی ہے نا گتے کی اور پلاسٹک کی اب بھی تک ہمارے پر مسجد آئی نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے خرچہ ہوتا ہے مفتوڑی آنگے گتے پھر محنت پڑھتی ہے کٹنگ کرو یہ تیار تھوڑی ملتی ہے یہ تو گھر گھر میں جب لگنی شروع ہے تو پھر ریڈی میڈ ملنی شروع ہو جائے بچوں کی مسجد آپ بناو مسجد ہے مکتب اتل مدینہ والے لوگ خریدیں گے نہ خریدیں تو میرے کو بولنا بارہ خرید کر میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ یہ جذبہ دلا رہا ہوں ویسے بنانا یہ ضرور ہی نہیں ہے کیونکہ وہ صرف رمضان کے شروع کے دینوں میں بکے گی سارا سال نہیں بکے گی اور لاکھوں لاکھ روپے آپ کے سلوہ جائے گے لیکن آپ کی اس بات سے یہ تو جذبہ دلا رہا ہوں یہ بھی ممکن تو ہے جو آپ جذبہ کا فرما رہے ہیں اس میں یہ تو ممکن ہے نا جہاں آپ نے ابھی اعلان کیا ہم کوسٹنگ نکال لیں کہ بھئے اگر اس طرح کے مسجد بنانا چاہتے تو اتنے گی اتنی بنانا چاہتے تو اتنے گی اور اگر کوئی ہم کو کہے دے ٹھیک ہمیں بنا کر دے دے تو ہم دو چار دن میں پیسے لے گا بنا کر دے دیں گے ایڈوانس پیسے لگانے کے ضرورت ہی نہیں ہے پورٹیبل بن سکتی ہے منارے گمبت سبز گمبت خوبصورت دیوار ہے اس کی ہاں تو یہ تھپی بن جائی ایک یہ اصل میں آپ نے جو اور آپ اس کرو اور سب اس کو دے دیں تو یہ پندرہ منٹ بارہ منٹ میں یہ یوں یوں کر لیں گے باقی سارا کٹنگ کر کے بنانا یہ نانی مگا کر دی ہے اس پر آپ کی مجھے وہ بات یاد آئی جب آپ اپنی تاریخ کا ایک واقعہ بیان فرماتے جھنڈا سب جھنڈا کہ ہم نے وہ کیا نے لیا نے بنایا نے ڈنڈے لیے نے سب لیے اور ہم نے یوں کیا 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 اور جب قوم نے بنانا شروع کر دے تو پھر ہم نے میرا کہلہ اگر اس کی دورہ ہو جائے تو اچھا ہے یہ اسی سے میں نے لیا دعوت اسلامی سے پھیل لے دعوت اسلامی کیا تو جب پتا بھی شعور بھی نہیں تھا بیسے ایک جذبہ کہ وہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا تو وہ سب جھنڈے جشنے ولادت میں لگنے چاہیے ان دنوں یہ لالو کے لیاقت آباد اس میں لگتے تھے پہلے سے لیکن میں نے جا کے دیکھے نہیں تھے شاید میں نے دیکھے نہیں تھے بس وہ سنا تھا خیر تو یوں ہم لوگوں نے مل کر وہ بنانے شروع کیے اور ہماری یعنی کہ وہ ڈنڈا آتا تھا وہ کپڑے کے جو تھاند ہوتے نا اس کا ڈنڈا شاید چار آنے کا ملتا تھا یہ دکانوں سے ڈونڈنا اکٹے کرنا اس طرح اس طرح اس دور کے اس طرح ہی بھائی جبکہ اس طرح ہی بھائی ہماری اسطلاح نہیں تھی تو یہ جمع کر لیتے اور تھاند لے لیتے پھر کٹ دے یا گھر میں کسی کے سلوائے تھے اس طرح ہم لوگ کرتے تھے یہ سوار روپیہ شاید ہم جنڈے کا رکھتے تھے کپڑے کا جنڈا سوار روپیہ چار آنے یعنی کوارٹر روپیہ یہ اپنے ڈنڈے گا ڈنڈا لینا تو ڈیڑھ روپیہ بغیر ڈنڈے کے ڈنڈا لینا ہے سوار روپیہ ایسا ہی آد پڑتا ہے یہ ہم نے بنا کر بیچنے شروع کیا نو پروفیٹ نو لوس انہیں کاروبار نہیں کیا یہ اپنے طور پر کچھ شروع کیا پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں مزات باتا ہے جشنی ولادت میں مزا نہ ہویا تو اسی زندگی میں دھول پڑی کیا بات تو لوگوں کو مزا آگیا یہ تو نوینتا ہے مزا آگیا آچھا تو آہستہ آہستہ کیا ہوا چھوٹے بڑے جھنڈے گاڑیوں پہ ریڈیوں پہ کوئی کریانے کے دکان دار رکھنے شروع کیے جنرلیسٹورو اور اس طرح یہ بکنے شروع ہو گئے جب یہ بکنے شروع ہو گئے ہم نے اپنی دکان سمیٹ لی کہ ہم کو کارواردوں کرنا نہیں تھا سب سے جھنڈے یہ ہوا تھا پھر یہ جو یہ جو پھر عام ہوا ہے نا الحمدللہ اب تو یہ انٹرنیشنل ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے تو اس کو شروع کرنے والوں میں سے الحمدللہ اس کی فیرز میں آخری نام میرا ہے جو سبجل دو یعنی بڑھانے میں شروع تو تھا یہ لیکن عام گھروں پہ نہیں وہ علاقوں میں یہ لوگ چندہ وغیرہ کر کے لیا قطبت والے تو اور روڈوں پہ جو ان کے مقصود جگہوں پر یہ لگاتے تھے اور شاید ان گھروں میں جنڈے یہ لگاتے تھے جو ان کی رینج میں آتے تھے شاید وہ بھی یہ پورا نقشہ مجھے یاد نہیں ہے آہستہ اس لئے وہاں بھی کافی سجاوٹ نے رونکیں بڑھ گئیں اور پھر رونکوں پر بھی کوششیں کی پھر دعوت اسلامی اللہ نے عطا کی پھر اس کے لئے باقاعدار سال مبپو شریف جمع کرتے تھے ذمہ داروں کو وہ جشنے ولادت کی روشنی کرنے کا اور یہ جنڈے لگانے کا وہ ترغیب دیتے تھے تو اس طرح یہ بڑھتا چلا گیا پھر بھر قضل علیاء جب لاہور بارہ ماہ کے لئے میں آزیر ہوا انجھے اب اس وقت وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں جنڈے یا روشنی بہت کم تھی یہ کہہ سکتا ہوں کم تھی نہیں بہت کم تھی خاص کا جگہوں پر ہوتی ہوگی باقی جشنے ولادت کی روشنی کہ وہاں روشان نہیں تھا اور جنڈے بھی روشان نہیں تھا اگر میں میری بھول ہے تو مجھے حاجی یافور سن رہے ہوں کہ تو یہ ان دنوں ہمارے ساتھ ہوتے تھے یہ بتا دیں گے اچھا پھر ہم نے یہ ترغیبہ شروع کی اب مکتب دل مدینہ سے جنڈے اب جنڈے خریدے کون یہ علاقائیں نگرانوں یہ وہ اس طرح ترقیبے بنائیں اور ان کو ادھا رہے دیئے کہ یار بیچ کر مکتب دل مدینہ کو پیمنٹ کرو کسی ادھر یار اس کو عام کرو تو الحمدللہ لاہور میں بھی جنڈے عام ہوئے اللہ کی رحمت سے اب لاہور تو انٹرنیشنل سٹی کہنے میں کوئی شہدہ رج نہیں ہے بہت مشہور شہر ہے اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے لاہور تاریخی شہر ہے الحمدللہ حضور داتا حضور کی وجہ سے لاہور کو رونک ملی ہوئے داتا حضور دنیا بر میں مشہور ہیں اور اتنی رونک جتنی رونک داتا حضور کے مزار پر ہوتی ہے میں نے دنیا میں کسی مزار پر اتنی رونک دیکھی نہیں ہے ساری رات رونک آنا جانا دن آنا جانا لوگوں کا ظاہرین کا اور فجر کے ٹیم پر یا فجر سے پہلے تو وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے کوئی صاحب دعا کرواتے ہیں وہ اس موقعی ظاہرین کا ٹھٹ ہوتا ہے یہ سہری کے وقت یہ رمضان میں نہیں سارے سال کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح کی گیترنگ میں نے کئی بھی نہیں دیکھی سبحان اللہ بس یہ ولیوں کا فیضان ہے یہ جمع کرتے ہیں اپنے قریب بلا کر فیض لٹاتے ہیں کوئی بزرگ ہوتے ہیں کہ یہ کونے میرے نہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد امیرہ الحسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہاں ہمارے علاقے میں چند ایک درزی حضرات ہیں جو کہ دعا اسلامی کے مدنی معاول سے وابستہ ہیں جو الحمدللہ الحمدللہ ہم آپ کے دونوں مدنی مذاکرے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور دیگر بھی مدنی چینل کے سلسلے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ اور مجھے دو بار کافلے کے ساتھ گیاروی شریف منانے کا موقع ملا عالمی مذہر مرکز میں تو میں نے نیت کی تھی انشاءاللہ کہ ہر سال انشاءاللہ گیاروی شریف آپ کے قدموں میں میں آ کر منائیں گے لیکن اس دفعہ چونکہ لاغ ڈاؤن تھا تو اس دفعہ نہیں آسکے اللہ کرے کہ جلدی جلدی یہ کرونا وائرس ختم ہو اور دوبارہ آپ کی بارگاہ میں ناظری کی سعادت ملے امیرہ سنت آپ میرے اور میرے گھر والوں اور ان درز ساتھیوں کے لئے دعا فرما دیں پیارے مرسیدی کی بارگاہ میں ارج ہے کہ میں قوت سے ارتا ہوں میں بھی تیلر کا کام کرتا ہوں الحمدللہ میں ایسے ہی کام کرتا ہوں کہ جو بھی کپڑا کستمر کا بستا ہے میں اسی تھیلی میں ڈال کے اس کو واپس کر دیتا ہوں سبسا مطاری میر پس کشمیر سے ٹیلر میں کافی عمل کرتا ہوں آپ کی بات پر اور آپ کو مبید دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اثر والا مدنی مذاقرہ سننے کی علامت ہے ماشاءاللہ درزی بھی سنتے ہیں اب یہ کوئی ایسے بھی آئیں گے کہ ہم رات کا مدنی مذاقرہ بھی سنتے ہیں یہ زیادہ مشکل ہے درزیوں کے لئے کہ اس وقت جو روزہ بھی رکھتے ہیں وہ کھاپ بھی کہ اب ہوں گے شیر بنے بھی ہوں گے اب وہ کفڑا ہے اور یہ ہے وہ مشین ہے اب بھی آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے مدنی مذاقرے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ رات میں تقریباً مارکیٹے دکانیں قانونی طور پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے یعنی گروہ بھی آفتاب کے بعد شاید جو معلومات ہے رات کو مارکیٹے اب تک کی جو میری انفورمیشن اب بند ہیں تو یہ جتنے بھی شاید مارکیٹوں سے متعلق لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک تعداد مدنی چینل پر مدنی مذاقرے میں ہمیں سن رہی ہو لیکن درزی تو گھر میں بھی سی سکتا ہے درزی اور پھر عورتیں بھی سیتی ہیں گھروں میں اللہ برکت دے اور حرص سے بچائے شریعت کے مطابق کریں ورے ڈی میڈ والے یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں ان کا کام کم ہو جاتا ہوگا یہ رمضان شریف سے پہلے ان کا سیزن ہوتا ہوگا جیسے کپڑے اب کپڑے بیچنے کا سیزن نہیں ہے رمضان کی تیاری کون کرے گا عید کی تیاری پہلے سے ہو جاتی ہے رمضان شریف سے پہلے میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو جو میری سمجھ جاؤں گے تجربہ ہوگا مسکرہ رہے ہوں گے یہ صحیح دو کہتا ہے کہ ابھی یہ کپڑا بیچنے کا سیزن نہیں ہے ابھی درزیوں کا سیزن ہے کپڑے پہلے سے بک جاتے ہیں درزیوں کے پاس درزیوں کے پاس جو اچھے درزی مانے جاتے ہیں جو پیسے زیادہ لیتے ہیں وہ اچھے مانے جاتے ہیں تو ان کو مطلب ان کے پاس وہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو جلدی جلدی بوکنگ ہو جائے باقی جو بیچارے غریب ڈے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا کام بھی نہیں ہوتا ہوگا تو وہ اس بہنے ہو سکتا ہے مدنی چینل ابھی ربیٹ بھی جاتے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد حاجی یافور بھائی کا میسج آیا کہ جن دنوں میں امیر سنت لاہور میں مرکز الولیہ میں تشریف فرماتے علاقہ علاقہ جا کر مشورے فرمائے تھے اور تقریباً چھہتر ہزار جنڈے جو ہے وہ اسلام بھائیوں کو اس طرح سے ہم نے دیئے تھے تاکہ یہ اس کو لگوائیں الحمدللہ چھہتر ہزار یہ کتنے سیونٹی سکس تھاؤزن اچھا ما شاء اللہ صلو اللہ عوام اردو کم سمجھتی اس لئے میں نے یہ انگلیش کہلوا لیا صلو علیہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد اس کے ذریعے سوال یہ آیا ہے کیا مسلمان کیا ہم مسلمان اپنی سہری اور افتاری کسی مرہوم کو حصال سواب کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں مرہوم کو بھی اور جناب کو بھی کر سکتے ہیں محترم کو بھی زندہ یا فوت شدہ حصال سواب سب کو ہو سکتا ہے سہری جو بھی جس میں سواب ملے وہ حصال ہو سکتا ہے پہنچا جا سکتا ہے یہ کھر آپ نے یہ ما شاء اللہ معلومات فرہم کیے لیکن جنرلی طور پر یہ یہی سمجھا گیا ہے کہ اسال سواب فاتحہ یہ محروم ہے جنہیں اگر کوئی کوئی بیٹھ کے کوئی کہے دینا کہ میرے والد صاحب اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ابو میں آپ کو بھی اسال سواب کرتا ہے ابو کو بھی جھٹکا لگے گا بھائی میں زندہ ہوں ابھی کیا اسال سواب کر رہا ہے اس وقت زیادہ جھٹکا لگے گا جب کھانے گا پتی لے رکھ کر ابو آپ کی فاتحہ ہو رہی ابو کو ایسا جھٹکا لگے گا فاتحہ پڑھنے مالے جھٹکے دینے شروع کر دیں گے تو اس لئے جو عرف و عادت ہوتی ہے نا ہم کی اس سے باہر جانا بھی چاہیے اب یہ بلو کہ فاتحہ پڑھنا تو جائد اچھا ہی کام ہے اسال سواب بھی دم دم سے دیکھیں پکا ابو کے ایسا جھٹکا لگے تو اچھا ہی کام ہے لیکن جو قوم گنجا بنائی گی وہ یاد رکھنے کا ہوگا تو اس لئے یہ چپکا چپکا ایسا جھٹکا ایسا جھٹکا کرنے کے ڈنکے کی چوٹ نہیں کیے جاتے سوال یہ آیا ہے میرے مصوروں میں خون آتا ہے تو میں نماز کس طرح ادا کروں کوئی حل بتا دیں ہر وقت اگر خون آتا ہے ایسا تو مشکل ہوتا ہے مسوروں کا خون ایسا ہے کہ دانتوں کے اندر ٹارٹر جم جاتے ہیں دانت اور مسوروں کے درمیان یعنی ایک چونہ سا جم جاتا ہے اس کو ٹارٹر بولتے تو یہ کوئی چیز کھائی سیب کھایا مثلا یا مطلب مسواک کی یا انگلی لگی تو اس میں خون آتا ہے یہ خون اس میں جمع ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا ریسط تا رہتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو یہ خون آ رہا ہے یہ اچھی طرح مسوروں کو ایسا نہیں کے زخم کر دے یہ تھوڑا آہستہ آہستہ دباتا رہے تو یہ جو جمع شدہ خون جو ہے نا یہ اکٹھا ہی نکل آئے گا تھوڑا تھوڑا تو یعنی کچھ دیر یا کچھ گھنٹے یہ مطلب ترکیب بن جائے گی اور یہ اس کے ٹارٹر جو ہیں یہ چونہ یہ ڈینٹسٹ سے نکلوانا ہوگا اب ڈینٹسٹ بھی ڈینٹسٹ یہ سب بزنسمن ہوتے ہیں جنرل ہی مطلب اچھے بیس میں ہوتے ہوں گے تو یہ کیا آپ کو دھکے کھلاتے ہیں دو دانت کی اسکیلنگ آج ہوئی اب پرسوانا ہر دن کے بعد آنا چار دن کے بعد آنا تاکہ یہ ہر بار آپ سے اپنی فیس لیتا رہے تو دو ہزار پانچ پانچ ہزار چار چار ہزار یہ آپ سے روز کھنچتا رہے گا اب اگر یہ بولنا پورے دانت کے کرتا ہو سکتا ہے میں نے کروا ہے نا پورے دانت کے تو پورے دانت کے ہوتا ہو سکتے ہیں لابی پورے دانت کے بنتیں چالیس ہزار روپے دھکے کھلانے کے بعد مثال کے دو روپے سارے دھات ہو گئے اب ایک وقت میں بول دے کہ میں آپ کو چالیس ہزار روپے لگیں گے یہ سکیلنگ کر دیتا ہوں اور خون نہیں آئے گا چالیس ہزار چیخ نکل جائے گی تو یہ مطلب یہ کس طوار دھکے کھلا کر یہ لیتے ہیں تو اگر کوئی خوف خدا والا ڈینٹسٹ اور ماہر بھی ہو اس سے اب کلیر بات کر لے گا میں دھکے نہ کھلائیں مجھے مہربانی کر کے ایک دھکے میں ایک بار میں ہی آپ کیا لوگ ہیں اب اسے بات کریں ایک بار میں مجھے فارغ کر دیں آپ کی مہربانیوں کی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایک بار میں فارغ تو یہ ہو سکتا ہے ترکیب تو اگر اب آپ کو کس وجہ سے خون آتا ہے یہ اللہ بہتر جانے تو بظاہر یہ کہ عام طور پر خون اسی وجہ سے آتا ہے اب اور کوئی سڑا ہو گیا اس میں سڑ وغیرہ گئے ہیں زخم آ گئے ہیں بہرحال جو بھی ہو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی علاج کرنا ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر دکھانا بڑے گا آپ نے دکھایا بھی ہوگا تو یہ تو میں نے من مانگے مشورے آپ کو ورس کیے اب رہا خون آتا ہو اس کا مسئلہ تو خون اگر بار بار کسی کو آ رہا ہے نماز کا ٹائم کہ نماز کیسے پڑے تو یہ پورا ٹائم جب سے جیسے کہ عشاء کا ٹائم شروع ہوا سپوس کرو سوہ آٹھ بجے شروع ہوا اور ختم ہوا سپوس کرو صبح کے پانچ بجے سہری کا وقت ختم ہوا پانچ بجے سپوس کریں فرض کریں تو اب یہ کہ یہ جب سے عشاء کا وقت سوہ آٹھ سے شروع ہوا تب سے لے کر یہ پانچ بجے یہ سارا وقت جو نا اس میں آپ کو امتحان کرنا ہوگا اپنا کہ یہ خون کیا اتنی دیر کے لیے بھی رکتا ہے کہ میں وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکوں اب اگر اتنی مولت مل جاتی ہے تب تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا اور فرض نماز اس طرح مطلب یہ کہ آپ پڑھیں ورنہ اگر اتنی بھی مولت نہیں ملتی دو نمازوں کے جو گیپ ہے اس میں اتنی بھی مولت نہیں ملتی تو اب یہ کہ آپ وہ معذور شرعی ہو گئے وضو کریں وضو کریں اور نماز پڑھیں شاکی اب یہ کہ ساری رات اس خون کے نکلنے سے جس کی وجہ سے ہم معذور ہوئے ہیں وہ عذر پایا جا رہا ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن کسی اور کی آپ امامت نہیں کر سکیں گے نماز نہیں پڑھا سکتے معذور شرعی ہیں ہاں آپ کی طرح کا کوئی مریض ہے کہ وہ بھی ساری رات اس کا بھی خون جو ہے نا یہ نکلتا ہے اور اس کو تو اب اس کی امامت کر سکتے ہیں جبکہ امامت کے دیگر شرائط پائے جائیں اچھا ایسا پورا وقت گزر گیا کہ جس میں ایک بار بھی خون نہیں نکلا پورا وقت فریش گزر گیا تو اب آپ معذور نہ رہے گزور کر کے نماز پڑھنی ہے اور دوسری نمازیں بھی پڑھنی ہے اسی طرح اب پھر امتیان کرنا کہ پورا وقت اگر گزر جاتا ہے اسی طرح بلیڈنگ میں خون نکلنے میں تب جا کے اب معذور ہوں گے یہ تھوڑا ہے مسئلے اس کے یہ نماز کے احکام نماز کے احکام یہ کتاب ہے مکتب دل مدینہ کی اس میں یہ مسائل لکھے ہیں جہاں وضو کا جو رسالہ ہے اس میں بہار شریعت کے دوسرے حصے میں بھی یہ مسائل چوتھے حصے میں معذور کی نماز معذور کی نماز الگ چیز ہے اور یہ مسائل الگ چیز ہیں یہ دوسرے حصے کے اندر ہیں جہاں حیظ و نفاظ کے مسئلے ہیں اس کے آگے چل کے استحاذہ کے تحت اس کے مسئلے بھی آتے ہیں کسی ایک دفعہ اگر وہ معذور شریع ہو گیا تو پھر اگلی دو نمازوں کے درمیان ایک دفعہ بھی عذر پایا جانا یہ کافی ہے کم از کم ایک دفعہ دو نمازوں کے درمیان خون نکلنا ضروری ہے تو یہ معذور باقی رہے گا بلکل فریش اگر گزرا اس کا وقت تو اب یہ معذور نہ رہا مزید بھی اس کے مسائل ہیں کچھ یہ میں نے کمپلیٹ مسائل نہیں بیان کیا یہ اب آپ کو مزید اسٹیڈی کرنی ہوگی نماز کے آکام میں بھی ہیں اور یہ جو میں نے بتا بہار شریعت کے دوسرے حصے میں پہلی جلد دوسرا حصے اور یہ پڑھنا ضروری ہے یہ اب سیکھنے ضروری ہیں بہی سیکھنے نہیں آتے دا سیکھےنا کمانا نہیں آتا دا سیکھےنا کھانا نہیں آتا دا سیکھےنا کپڑے پہننا نہیں آتا دا سیکھےنا یہ بھی سیکھو یہ تو زیادہ ضروری ہے کہ نماز تو فرض ہے وضو فرض ہے نماز کے لیے تو اب یہ کہ ان کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے تو جو معذور ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو ورنہ تو اور یہ خالی بلین اس وال دا دانت ہوگا اس کا جواب دیا دیگر جو قطرے آتے ہوں زخم بہتا ہو کوئی اور کسی بوجہ سے وضوح یوں ٹوٹتا رہتا ہو تو ان کی سب کے لیے یہ فارمولا میں نے عرض کیا ہے سلو علیہ اللہ حبید اس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے فطرانہ اپنے سگے چچا کو یا اپنی سوتلی بہن کو دے سکتے ہیں چچا کو تو دے سکتے ہیں سوتلی بہن کو بھی دے سکتے ہیں بس جبکہ وہ شرائط پائے جائیں کہ اس کو زکاة جس طرح لگتی ہے اسی طرح صدقہ فطر بھی لگتا ہو یعنی زکاة کا جو مصرف ہے جس کو زکاة لگتی ہے اسی کو صدقہ فطر بھی لگتا ہے سگے بہن بھائی کو بھی دے سکیں گے بلکل دے سکتے ہیں سگے بہن بھائی کو یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ کتنا فطرہ دے بابا عرض کرتا ہوں وہ پہلے تو گندوم ہے کنک پنجابی شاہد اس کو کنک بلتے ہیں نا ہاں کنک سے یا سکرین پہ دونوں شاہد خریب کھیں یہ کنک یا اس کا آٹا اس کا بنتا ہے یہ حساب لگایا ہے دارو رفتہ حالی سنت نے ڈیڑھ سو روپیہ بنتے ہیں ایک سو پچاس روپے فطرے کے اور پھر جو کی شاہد باری ہے اس کے تین سو پچاس لکھے دے پورا بھی میں ہاں تین سو بیس جو کے تین سو بیس خجور سے اگر فطرہ شریف دینا ہے تو ایک ہزار روپے اور کش مش یہ بائیس سو روپے ہے ڈبل گیارہ سو یعنی بائیس سو بائیس کی نسبت بھی خوب ہے بائیس کی نسبت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی نسبت ہے کیا بات ہے اور دو گیارویاں بھی ہیں اس میں اس کو مطلب گھر کے لئے ڈیکوریشن جو کرتے ہیں صوفے لاتے ہیں پلنگ لاتے ہیں ماردار لوگ آپ کو پتا ہے کیسے لاتے ہیں لیٹریش فائن کوالیٹی ہلکی چلتی نہیں ہے یہ سب میں جب ہلکی نہیں چلتی دنیا بھی کاموں میں کولر چونہ کوئی نہیں کرتا ڈسٹیمر بھی نہیں پینت پلاسٹک پینت کریں گے ڈیزائننگ کریں گے جناب یہ وال پیپر لگائیں گے خوب خرچے کریں گے گھر کو سجانے میں خوب ڈیکوریشن کریں گے لاکھوں لاکھ روپے اپنے ڈرائنگ روم میں خرچ کیے جاتے ہیں یہ گھر سجانے کے لئے اتنا خرچہ قبر سجانے کے لئے کتنا خرچہ ہونا چاہیے قبر سجانے کے لئے تو یہ کشمش سے فطرہ دیں بائیس سو روپے تو انشاءاللہ سواب زیادہ ملے گا آپ کو الحمدللہ میں نے بھی بائیس سو کی نیت کی اور میں نے نقد دینے بھی تھے وہ حاجی رضا پہنچے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مجھے کہا تھا میں دوں گا ورنہ میں لے تھا تاہر بائیس سو رو گا تو انشاءاللہ میں بائیس سو سے دوں گا حاجی اوبیترزہ بھی بائیس سو سے دیں گے حاجی عمران بھی بول رہے تھے شام کو یہ بات ہوئی تھی بائیس سو سے اب بازوں نے یہ اپنے بچوں کے سمیت بھی بائیس سو کی نیت کی ہے پوری پوری فیملی کا نیت کی کیارتے ہیں اچھا اس میں اب یہ اشارت فرمائیے کہ جیسے کشمش یہ ٹوٹل بائیس سو روپے بنا اب خجور کا جیسے انہوں نے ہزار پہ بتائیں اگر کوئی عجوہ خجور سے دینا چاہے سنائے کہ عجوہ خجور اس وقت پاکستان میں کراچی میں تو پتا چلا ہے کہ چودہ سو روپے کلو یہ عجوہ خجور بکری ہے کیونکہ اس پر جانا ہے کتنا وہ نہیں رہا ہے تو جو عجوہ خجور سے دینا چاہے تو اس کو بھی دینا چاہے عجوہ خجور چودہ سو پہ کلو ہے تو کتنے کلو کی بنے گا فطرہ مفتی صاحب اس میں چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم خجور کا یہ حساب ہے چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم تو اس سے لگانے تقریباً پانچ ہزار روپے کے یعنی لگا لیں حساب اتنا بنے گا یہ لکھا نہیں یہ لسٹ میں ذرا اتنا مہنگا پھر یہ کہ ساو پیچھے ناڑ جہا ہے آپ یہاں دو گزارشات ہیں ایک تو ہمارے جیسے بعض علماء نے یہاں بڑی اچھی مثال دے کے سمجھائیے کہ آپ وضاحت فرما دیجئے گا اس کی کہ اصل میں صدقہ فطر عام طور پر پوشیدہ دیا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ بدنے نے کتنا دیا حالانکہ یہ بھی واجب ہے اور اسی طرح قربانی بھی واجب ہے اب قربانی صدقہ فطر بڑے بڑے لوگ بھی بالکل جو سب سے کم والا ہوتا ہے عام طور پر وہ دیتے ہیں کہ کتنا چل رہا ہے ڈیڑھ سو روپے تو وہ ڈیڑھ سو روپے ہی دیں گے اور قربانی کو ہم دیکھیں تو قربانی چونکہ کھل کر ہوتی ہے سب کے سامنے ہوتی ہے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑا بنگلہ ہو تو ایک چھوٹی بکری کے ذریعے جس کی قربانی ہو جاتی ہو یعنی ایک یہ شخص ہو جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہو تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مریل سی بکری لاکہ اپنے بنگلے کے باہر بھاند دے بلکہ وہ آلہ سے آلہ جانور ہی لے کر آئے گا اور بہت سارے لے کر آتے ہیں اس طرح جانور تو اگر صدقہ فطر کے حوالے سے یہ کہ وہ عام طور پر چھپ کے دیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ اصل میں اللہ کا شکر دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے ورنہ عام طور پر جو ذہن تھا وہ یہی تھا کہ صدقہ فطر ایک ہی ہوتا ہے دوسرا تصوری نہیں تھا تو اب اگر ترغیب زیادہ ملے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ زیادہ والا بھی دیا جائے گا اور چھپا کر دینا وہ تو خیر اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ ترغیب کے لیے علیل اعلان دینا اور زیادہ ملے کیونکہ یہ بھی اس پر بھی بالکل یہ عرف تام ہے کہ علماء اکرام جو بھی مدارس ہوتے ہیں وہ اشتہار لگاتے ہیں اور علیل اعلان وہ لیتے ہیں چلو لینا علیل اعلان دے دے آدمی چپکے سے یوں بچت تو ہے لیکن علیل اعلان دینا بھی گناہ تو نہیں ہے بلکہ ترغیب کے لیے دے اچھی نیت ہو یا پیسے والا یہ اجوا خجور سے دے تو اس طرح یہ کہ اس کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے اور اظہار کر کے صرف سو فیصد ہی خلاص ہو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے دے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ثواب تو ملے گا ماشاءاللہ آپ نے بائیس سو روپے کا اپنے لیے اعلان کیا تو کئیوں کو ترغیب ملی نا بابا کہ انشاءاللہ ہم بھی دیں گے کتنے ہیں یہ آٹھ ہیں ہمارے خاندان کے فطر ہیں مجھ سمیت آپ کی والدہ کبھی آ گیا یہ آٹھ صدقہ فطر بارش کا پہلا قطرہ ماشاءاللہ جنت حال میں مرحبا اور کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو چکی مجھے پتہ نہیں ہے کیوں ہم نے تو شام سے ہی بادل گہر دیا دیں ماشاءاللہ آج روکڑا کالے ادھار مدینہ مدینہ مرحبا میرا اس میں نہیں ہے میرا جو وہ شام جو وہ کسی اسلام بھی اگر میسج آئے تھا کہ میں ادا کروں تو اس لئے میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا واجبہ وہ ادا کریں انہوں نے نفل ہو جائے گا کیا شان ہے آپ کی چلو میں بھی انشاءاللہ اس طرح کروں گا کہ کسی کی دل جوئی ہوگی ہمارے متلشتائی بھائی کرتے ہیں نا فطر ہے جما پھر ان کا بھی ہے امانٹ بنتا ہے کہ بھائی اتنے فطرے کی دل جوئی تو ہوتی ہے تو میں بھی کسی حصے کو انشاءاللہ دے دوں گا مرحبا جس کی دل جوئی ہو مرحبا 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 رکنے شورا حاجی فاروق حاجی شاہد ہمارے نگران پاکستان مشاورت اور ہمارے رکنے شورا بغداد رضا بھائی کا بھی ہاتھ و پیغام آ گیا کہ یہ بھی بائیس سو کا اب یہ دیکھو میں نے جلدی اس لئے لینے کا ذہن بنا کہ بڑی رقم ہے نا اس میں تھوڑا نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی کیا جب وہ نیت کی تھی اس وقت پہ پوزیشن ہف تھوڑا فلان نقصان ہو گیا فلان یہ ہو گیا تو موڈ خراب ہو گیا تو فلان بیمار ہو گیا تو سیٹھوں کا مزاج جوتے ان کا ٹیمپریچر کا اتار چڑھا و رہتا ہے گیا جب ان کا موڈ خراب ہو گیا ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے سیٹھوں سے جب موڈ اچھا ہو انہیں راجہ ریچے تا راج نہیں ہے کھیجے تا گردن لائے گی یہ امیم نکاوت ہے کہ بادشاہ جب موڈ میں ہوتا ہے تو راج لٹا دیتا ہے اپنا جب خوپڑی گمی بھی ہوتی ہے تو گردن اتار دیتا ہے یہ جنرل بات کرو ہر مالدار کئیسا ہو نہیں لیکن مجھے پتا نہیں میں ایک دور تھا کہ میں دکان دکان چندہ لینے جاتا تھا کپڑا میرکیٹ میں ایک دور تھا میرا دادشاہ می سے پہلے بھی ہم انیومن چلا تھے اور اس کے بات بھی دادشاہ می بنتے ہی کوئی اس کو پر تھوڑی لگ گیا تھے آہستہ آہستہ ہی چلیے کام تو دادشاہ می کے لیے پیسے تو چاہیے پیسے تو ریڑی گی ہوتی ہے کسی بھی دارے کی تو ہم جاتے تھے تو یوں سیٹ سا بھی بیٹھتے تھے ملوڑا کالج جا کالانا پرچوانا بھرانا ملوڑا باٹ دی آئے اس طرح کے سونے ہیں سیٹ لوگ کرتے تھے لپنی لکھراتے تھے فون میں لگے تھے فون میں لگے کسی باتوں میں لگے باتوں میں لگے ہم کڑے ہوتے ہیں ہم کو اپنا مطلب سیٹ سے کچھ لانا ہے تو اس لیے گر کا بیدی ہوں میں گھاک بن کے جاؤں تو تو ارے بھائی بھو تل لاؤ تو سب ہوئے گیا لیکن میں گھاک بن کے تو جاتا نہیں تھا عام طور پر رمضانوں میں ہم نکلتے تھے یوں مطلب بوتل تو ظاہر ہے نہ مانگوا سکے شام کو جاتے تھے زیادہ دوپیر کو نکلتے تھے دوپیر کے وقت وہ دن مجھے یاد ہے یار ایک تو تھکن بھوک پیاس اور یہ ظہر کے بعد مناسب وقت پر ہم نکلتے تھے چندہ کرنے کے لئے جو کاندوگان جاتے تھے مان بھی دیتے تھے دینے والے عزت دیتے تھے مان دیتے تھے یہ نہیں کہ سارے اسے کوئی بٹھاتا بھی تھا بلانا بیٹھو دا کیا لے بلکل بلکل ماشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتا ہے بڑی بڑی پارٹیاں بڑی بڑی پچیس روپے پچاس روپے ایک پارٹی یاد ہے مجھے مطلب اس سے میں خوش ہوں کہ وہ ماشاءاللہ دکان میں بکھاتے نہیں تھے کھڑے کھڑے ہی میں آیا کھڑا پانچسو روپے نکال دیتے تھے چند دے گے یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں شروع میں اب تو ماشاءاللہ اب تو خرچیں بڑھ گئے اور شہرت بڑھ گئی دعوت اسلامی کی اور اب تو صورت اور مہنگائی بھی بڑھ گئی پہلے پیسوں کی جو ویلیو تھی اب تو وہ نہیں ہے فرق ہے تو اس طرح ہم کرتے تھے قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے تو ماشاءاللہ اب تو پکا پکو کے دیا ہے میرے مدنی بیٹے کھانے والے بنے میں تو جاتا تھا اور سنتا تھا لیکچر بھی دیتے تھے بیس بھی کرتے تھے بعض مطلب سیٹ لوگ کیسے کرو گے ہیلا 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 ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہاں بیس کرتے تھے زکیات کے پھر اسے کیسے لگاؤ گے مولانا اس میں سنجھے سمجھانا پھر تھا لیکن بات نہیں مانتے نہیں دیتے تھے ہماری سمجھ میں ہیلا ہیلا نہیں آتا اگر یہ مجھے سن رہے ہوں گے تو مسکرہ رہے ہوں گے کہ میں نہیں کہا تھا ایسے کئی ہوتے تھے ایک نہیں مگر آپ مشکل ہے زندہ ہوں گے میری جوانی تھی ان کی وہ دیڑ عمر کے ہوتے تھے ہم دور پر مشکل ہے کہ اس میں کوئی زندہ بچا ہو تو کہیں نہیں سکتے ہوں گے سلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ عمد حرکت شورہ نے ماشاءاللہ ایک بڑی دادا شاہد مدنی بھائی ہمارے ہمارے اظہر بھائی حاجی امین کافلہ اسی طرح ہمارے سائن برکت انہوں نے بھی اور دیگر اسلام بھی نیتوں کا ذمہ داران نے اظہار کیا ہے ایک اسلام بھی نے میسیج ہمیں کیا کہ کیا میں باپا کا فطرہ عدا کر سکتی ہوں باپا کا فطرہ باپا کے بیٹے نے عدا کر دیا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی دینا چاہے اس طرح سے تو کیا طریقہ تو اب یہ کہ میرا جیسے واجب تو عدا میں نے وکیل کیا ابھی تک تو فلال تو لیکن یہ کہہ واجب انشاءاللہ عدا ہو جائے گا جب اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچے گا اب میرا لیے فطرہ تو ایک ہی ہے اس کے نفلی فطرے تو مجھے پتہ نہیں ہے الحمدللہ میں بھی اپنا گھر والوں کو جمع کروا چکا الحمدللہ آپ نے سب کے بائیس سو سے جمع کروا ہے بارک اللہ فیکم ہم نے بھی بائیس سو آجی رضا نے بھی سب کے بائیس سو سے جمع کروا ہے الحمدللہ آپ کا آپ کے کسی حقیدت مند نہیں ہمارے ناد خانوں نے بھی بائیس بائیس سو ہمارے ناد خان جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بائیس بائیس سو روپے سے اپنا فطرہ جمع کروا دیا کیا بات ہے کیس جمع کروا دیا بھائی 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 آجی رکڑا کالے ادھار بھائی آپ جو کر رہے ہو نا یہ ترغیب بن رہی ہے دنیا بھر میں کہیں کہیں کہاں کہاں اسلام بھائیوں نے اپنے جیبوں سے نکال لی ہو ان سب کے لیے یہ ممکن شاید نہ ہوا رہے کے لیے کہ دعوت اسلامی کے کسی اسلامی بھائی کو دے دیں لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے جیب سے بائیس سو روپے یا جو بھی اللہ نے ان کو توفق دی ہے شاید ابھی آتوا نکال دیے ہوں ماشاءاللہ اچھا الوطہ میں یہ صحیح جو شرعی مطلب مسئلہ یا جو بھی ہے افضل وہ بتا دوں افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فطرہ ادا کریں جاتے ہو ادا کریں اب میں جلدی دینا بھی جائز ہے رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں تو ہم نے بے جائز پر ہی عمل کیا ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ بائیس سو کے جگہ ہجار رے جائیں ہزار کے جگہ تین سو بیس آ جائیں تین سو بیس کی جگہ ڈیڑھ سو رے جائیں اس لئے میں نے کہا جتنا شہد دالیں میٹھا ہوگا لیں افضل وہ یہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے صحیح ہے نا یہ بھی تو بتا دوں میں تو یہ بھی بتاتا ہوں شام کو بتایا تھا نا بتاتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے حق دار وہ آپ کا رشتے دار جو حق دار ہے فطرے کا اس کو دینا چاہیے اس میں بھی جو ناراض ہو آپ سے اس کا انتخاب کرنا چاہیے بزیادہ افضل ہے ناراض رشتے دار کو دینا جو جس سے آپ خوش ہیں جو عجی صاحب لبیک حاضر لبیک تو نہیں بلتا ہے یا سر جی 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 عجی صاحب جی اس کو دینے کو ویسے دل کرتا ہے اور جو مطلب کھڑی کر ہی سناتا ہو اس سے چھیننے کو جی چاہتا ہے اس کو دے تو نفس کو مارا اس کو دے آپ جب بچ جائے تو دعوت صاحبی کو یاد رکھیے گا یہ کہتا ہے ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب بھائی نے میں پیغام بھیجا ہے پوری فیملی کا بائیس سو جنید حاجی جنید مدنی کوئی تعداد نہیں بھیجتے اور فیملی میں بیوی فیملی کہلاتی ہے نا تعداد بھیجو گے اتنے کام دیں گے بچے ڈوتے پوتے ملا کر حاجی فاروق کیا تو چھے کا تعداد بھیجیے لنے حاجی حاجی فاروق رکنے شورا جی جی ماشاءاللہ یہ سب یہ ڈبل گیارویں والے عزر بھائی کے پانچ کہ نہیں سب کے انشاءاللہ گھر کے جو پانچ افرا اب دیکھو کوئی عجیوہ والے بھی ہو سکتا آ جائے پانچ ازار پانچ سو روپے بن رہا ہے تقریبا ساڑھے پانچ ازار ساڑھے پانچ ازار پانچ سو ریڈ کر سکتے ہیں تو چھٹی شریف کے چھے ہزار ہو جائیں گے کیا بھائی شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی تو جو زائد ہے وہ نفل ہو جائے گا اور کیا کہ نہیں کہ پورا ایسا دقائے فطر کہلائے گا اللہ بہتر جانے وارہ لے کے زیادہ دینے میں گناہ نہیں ہے ثواب ہی کی امید ہے عجوہ شریف والے تو مکہ مدینہ والے جو نا ہمارے وہ عجوہ شریف کا خیال لکھئے گا جدہ شریف والے دنیا عرب اگر وہ ریالوں میں دیراموں میں دیناروں میں ان کے جو بھی کرنسی ہو اس کے حساب سے وہ عجوہ شریف مدینہ کے خجورے ہیں عجوہ شریف اس کو اس سے برکت لیں گے تو برکتیں بڑھیں گی انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ سے جسلہ شروع کیے ہوئے ہیں یہ پیسے نکالنے والا جسلہ ہے اور شاید یہ مشکل ترین کام ہے زیادہ سے زیادہ پیسے دینا منزل یہی کٹھین ہے قوموں کی زندگی میں ہم نے دوبارہ آپ سے مشاورتیں اور توڑا حساب کتاب کیا تھا یہ اشر اور زکاة آپ درست فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحیح معینہ میں فطرہ اور زکاة اور یہ جیسے مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی جو اللہ نے جس کو نوازہ کھاتے پیتے ہیں اور پانچ لاکہ دس لاکہ پندرہ لاکہ جانور خریدتے ہیں الحمدللہ عید کے دنوں میں یہ اگر یہ کشمش وغیرہ سے فطرہ دیں اور مستحقین تک پہنچے تو ممکن ہے کہ شاید کچھ عرصے میں آپ زکاة دینا نکلیں ہو شاید کوئی زکاة لینے والا نہ ہو اصل مفتی صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جیسے کہ فطرہ چھپ کر دینا ہوتا ہے پتا نہیں چلتا کوئیوں ہوں کر کے نہیں نکلتا تو وہ ڈیڑھ سو روی بھی دے گا تو پتا دھوڑی چلے گا نہ سب کو پتا ہے کہ بائیس سو بھی ہوتا ہے اس میں جنرل توڑی سب کو پتا ہوتا ہے تو یہ پتا نہیں چلے گا لیکن قربانی کمزور بکری کی بھی شرائط پائے جاں تو ہو جائے گی قربانی تو وہ چونکہ یہ سب دیکھتے ہوتے ہیں نا قربانی تو اس لئے سیٹھ ساں مریال بکری اگر باند آئے تو مرے جائیں گے تو اس لئے ان کو امرے مجبوری چاہے دل کرے نہ کرے وہ مشٹنڈا لانا ہوتا ہے میں سب قربانی علیل اعلان کرنے میں ارج نہیں ہے یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا خود حضرت علی کو حکم دیا تھا رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر تو ویسی اپنا جانور گھماتے تھے جانور گھماتے تھے مدینی کی گلیوں میں یوں کہتے ہوئے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی کا جانور ہے اس کی مسئلہت یہ تھی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قربانی واجیب ہے اس طرح تو یہ جانور اور چونکہ اب سب کے سامنے ہی زباہ کرنے ہو دی چھپ کر ذرا مشکل ہوتا ہے ناممکن نہیں ہے یا ناممکن توڑی ہے نفس کے لئے ناممکن کر دیا گیا تو الگ بات ہے کہ اپنی قربانی کا وہ سٹنڈا جانور اپنے گھر لائے ہی نہیں ہے کسی غریب سے انڈرسٹننگ کر لے کہ تو بوٹیاں اور چامپیں کھا یار میری طرح سے اتنے لاکھ کا جانور لے لینا اور میں تجھے وکیل کہتا ہوں تو قربانی کرنا گوش بھی تو رکھنا باٹ دینا کیسا کون کرے گا سیٹھ ساب کٹائی کے پیسے بھی کٹائی بھی میں دوں گا چارہ بھی میرا رسی بھی میری سب کچھ میرا بہت مشکل ہے صاحب لیکن یہ نہیں کہ جو گھر پہ کرتا اس کو ہم ریاق کار کریں کیونکہ وہ جو گھر پہ اگر یہ نہیں کرے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے یہ قربانی نہیں کرتا تنجوس ہے فلا ہے گناہ میں پڑھیں گے تو یوں قربانی اپنے گھر پہ کرنی چاہیے لیکن یہ کہ خود غریبوں کا تو ہم مشورہ دیتے ہی ہیں ڈرائیور ہے مالی ہے اس طرح کے ماسی ماسے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بکرہ دے دیا ہے جترہ باج بیزہ کٹائی سمیت چارے سمیت ان کے بچے بھی کھیلیں گے خوش ہوں گے بھلے آپ ان کو اگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ غوث پاک کے نام کا یہ آل حضرت کے نام کا امام احمد ازا کا داتا حضور کے حصال سواب کے لئے یہ قربانی ہے یہ بابا فرید الدین گنجے شکر کا یہ خوشہ غریب نواز کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بکرہ اس کا یہ بکرہ فلان کا یہ میرے دادا مرہوم کا یوں کر کے بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ بھلے آپ کیونکہ بچوں کو اس سے غرض نہیں ہو دی گا یہ کس کے حصال سواب کے لئے کٹے گا بچہ یہ ہمارا ہی بولیں گے ہمارا بکرہ یہ گم آئیں گے گلی میں یہ کراچی کا ماہ ہو لئی ہے گم آنے گا دنیا بھر میں نہیں ہے تو جہاں جہاں اس طرح کا ماہ ہو لئے اور نہیں بھی ہے تو غریب کے گھر پہ بکرہ جائے گا قربانی کہا تو گھر کے افراد اور بچے کوشت ہوں گے نا کہ ہم نے قربانی کی تو یہ کیجئے گا آپ بھی ذنیت کر لیں تو نیت کا ثواب مل جائے گا کہ میں ایک بکرہ دوں گا میں دو بکرے دوں گا مالی سے آپ کا گھر خالی ہے تو کوئی بات نہیں اور غریب بہت مل جائیں گے کسی کو بھی دے دینا غریب کو ڈھونڈ کے جو متوسط ہوتے ہیں بعض لوگا تو سفید پہنچ ہوتے ہیں لیکن قربانی واجب نہیں ہوتی معاف کیجئے یہ کھاتے پیتے نظر آتے لیکن قربانی واجب نہیں ہوتی قرضوں میں بھی چارے اتنے ڈوبے ہوتے ہیں ایسوں کو بھی کان میں بول دینا میں کسی کو نہیں بولوں گا میں یہ بکرہ آپ کو بجوارا ہوں یوں کر لینا میں آپ کسی کو واقعی نہیں بولنا کہ میں نے یہ وہ نہیں بچارہ کرزدار ہے میں نے دیا ہے غریبوں کا بھی آپ بھرم رکھئے گا بولنا نہیں کہ فلاں کو میں نے دیا بچارہ غریب ہے ہماری ماسی بچاری غریب ہے ہم نے اس کو بکرہ دلا دیا یہ اب بولنے کی ضرور نہیں ماسی والے ڈھنگ کا وجہ ہے ماسا ڈھنگ کا وجہ ہے وہ ان کا میٹر ہے آپ نہیں بولنا ایک کو بھی کہ میں نے کسی کو دیا ہے کہ اس سے دل دکھ سکتا ہے اور قرآن کریم میں وَلَا تُبْتُوِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا اپنے صدقات احسان جتا کر اور عیضہ دے کر باطل مت کرو صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ مرحبت آپ کی ترقیب سے فرق پڑتا ہے ماشاءاللہ بھی ایک اسلام بھائی کا میسے جائے اجوا چھ ہزار روپے کے حساب سے ان کی فیملی کے پانچ افراد ہیں سب کا وہ اسی کے حساب سے فطرہ دیں گے انشاءاللہ ساٹھ ہزار ہوئے نا چلو ایسے ہی اگر کہیاں کرے ہیں اور ایسے ہی فرما ہو جا رہے ہیں تو زیادہ نہیں ایس میں تین ہزار ریڈ کر دیں تیس ہزار ہوئے تیس ہزار ہوئے اچھا پانچ پانچ فیملی میمبر ہیں چھے سے ہوا نا چھے پنجے دیس میں سمجھا وہ تریس سٹھ کر دوں لیکن اب وہ ہزار ہے تیس ہزار تیس کا عدد بھی اچھا ہے قرآن کریم کے پارے تیس ہم کو روزے چاہیے تیس رمضان شریف کے انشاءاللہ اللہ کرے مل جائیں اس بار امید تو ہے ان تیس کا چاند ہوئے نا سبحان اللہ جو مرضی مالک اللہ قدردان بنا ہے جی آج امین چلائیے چیک ہمارے اسلام بھائی انہوں نے اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ دس افراد کے جو عجوہ کے عجوہ شریف مرحبا اب ان کو اب تین ہزار بڑھانے کا مشورہ دے دیتا ہوں تین ہزار بڑھائیں گے تو تیرے سٹھ کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ظاہری طور پر تیرے سٹھ سال سکسٹی تری یرز اپنایا اچھا سٹھ کر دیں تو بھی اچھا ہے کہ اللہ کے غروفِ ابجد جو ہے اس سے یہ بنتا ہے چھا سٹھ اللہ کے چھا سٹھ کا عدد بنتا ہے اب آپ کی مرضی یہ تریس سٹھ یا چھا سٹھ تریس سٹھ ڈن کر دیا سبحان اللہ وہ پہلے والے نے بھی تریس سٹھ کا ڈن کر دیا ایک اور میسے جا گیا ہمارے گھر کے پانچ کیا آباد ہے تیس سے تریس سٹھ شہباز ہے ماشاءاللہ ہمارے پانچ بڑے اور دو چھوٹے ہیں سب کا فطرہ انشاءاللہ کشمش سے ہم ادا کریں گے ماشاءاللہ ہے اللہ کا شکر یہ قبول قبولیت والا مزاج بھی ماشاءاللہ ہے اچھا یہ کہ وکیل جو ہے ابھی میں نے تو وکیل کیا نا میرا فطرہ تو ادا نہیں ہوا میں وہ عجوہ شریف والے دیتا ہوں چھہ ہزار میں اپنے چھہ ہزار میں ڈال دوں گا بھئی سے آپ دیں گے جزا کر لو خیر تو اس میں ہمارے مدنی اسلام انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بیس افراد ہیں گھر کے تو چوالیس ہزار روپے انہوں نے نکال کے ماشاءاللہ یہ میرا الحمدللہ بقیہ جو ہوتے چھہ ہزار میں وہ رقم آ گئی ہے میرا عجوہ شریف کے حساب سے انشاءاللہ چھہ ہزار روپے فطرہ جائے گا ماشاءاللہ یہ ترے سٹھ سو چھہ ہزار کے بدلے ترے سٹھ سو میرا فطرے میں جائیں گے انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ دو بجے اور دو اور ایک بھائی بھائی سو روپے کے ساتھ سے فطرہ داقت سلامی یونان میں جمع کروا ہوں گا انشاءاللہ حضور امیر سنت نے بھی فرمایا ہے کہ عجوہ کا 63 سو کے حساب سے کی جائے تو میں اپنی نیت پیش کرتا ہوں کہ عجوہ انشاءاللہ 63 سو کے حساب سے میں فطرہ نہ آتا کروں گا میں محمد ریان ساری ساراچی سٹھے مازل سے مرہوم اور مرہومہ پر فطرہ واجب نہیں ہے زندوں پر واجب ہوتا ہے اس سالے سواب ہو جا گئی ہے صدقہ خیرات ہو جا گا اس کا نام فطرہ نہیں ہوگا اگر ان کی طرف سے دیں گے بھی تو انشاءاللہ آج الحمدللہ آج میری پوتی حبیب آبائی نے بھی پہلا روضہ رکھا تھا جو ساڑھے پانچ سال نہیں پانچ سال ابھی ہوئے پورے ان کے سواب پانچ سال شابان میں پانچ سال کی ہوئے ہیں الحمدللہ آج انہوں نے بھی حمد کر لی پہلا روضہ رکھ لیا تو انشاءاللہ ان کو بلالو میں تفاہ دوں گا انشاءاللہ بارہ سو روپے یہ جو یونان میں یا جرمنی میں یا کسی بھی اور ملک میں فطرہ دینے کی نیت کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ترے سٹھ سو یعنی کوئی اگر اجوہ خجور کے حساب سے پاکستانی امانڈ کے حساب سے دینے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اپنے ملک میں اگر اجوہ خجور کے حساب سے دینا ہے تو کیا وہ پاکستان میں جتنی کی اجوہ بھی کیلئی اس کے حساب سے دے گا اس کے ملک کے حساب سے دے گا عرب شریف کے ملک کے حساب سے دے گا تو وہ کیا کرے کیونکہ یہ جو ہم نے بھی جو چار جو بتایا بیان کی یہ پاکستان کے حساب سے اصل دینا تو چاہیے مدینہ پاک کے بھاو سے وہاں جس بھاو میں وہ خجور بکتی ہے انمول خجور ہے مدینہ شریف کی یہ خجور ہے اجوہ شریف وہیں پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی سب سے افضل خجور ہے یہ الوطہ اپنے ملک سے اگر یہ دیتا بھی ہے نا تو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ملک میں فطرے کی جو بھی رقم بنتی ہے اس میں پوری ہو جاتی کہ نہیں ہے یہ دیکھنا ہوگا یعنی صدقہ فطر میں جو ہاں بندہ ہے اس کا لحاظ ہے تو وہاں جتنے کی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے کم از کم وہ ہونا شرط اپنے ملک میں جتنی رقم بنتی ہے وہ شرط ہے برکت کے لئے مدینے پاک والی جیسے کہ لی تو اب مدینے پاک میں جو رقم بنتی ہو تو وہ اگر آپ کے ملک کے جو صدقہ فطر کے آپ کی رقم بنتی ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہے تب تو صدقہ فطر صحیح ہے اور اگر اس سے رقم کم بنتی ہے تو آپ کو مزید اس میں شامل کرنی ہوگی پھر آپ دیں اور اس میں آسانی اسی میں کہ اپنے یہاں جو بھاؤ وہ نا عجوہ شریف کا اس باؤ سے دینے میں پھر وہ ٹینشن ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں مہنگی ہی ہوگی کیونکہ عجوہ اصل میں وہاں جو ہوتی ہے وہاں کی پیداوار ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے وہ اس کی قیمت دنیاوی اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں کوئی جروری نہ ہے ان میں حلیتی سیزن چالیس درم چالیس ریال میں نے سنا ہے کہ بھی چالیس ریال بھی کلو وہاں پر عرب شریف میں عجوہ ہے چالیس درم چالیس ریال سے بھی ہم کرتے تو سولہ سو سو پر ریٹ نکل جاتا ہے یہاں چودہ سو روپے کلو میں بھی کر رہی ہے یہ مہنگ سیزن سیزن کے حساب سے دام اب وہ وہ دور چلا گیا جو سیدی کتب مدینہ کا دور تھا ہے سیدی کتب مدینہ ان پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں بہت بڑے بزرگ اعلی حضرت کے خلیفہ اور یہ دنیا ور کے جو عرب و عجب کے مشائق تھے نا یہ حضور سیدی کتب مدینہ کے قدم وہ سیکھ کرتے تھے وہ آستانے ورحاضری دیتے تھے مرجع آپ کا آستانہ تھا یہ مرجع العلماء و مشائق تو ان سے کسی نے عرض کیا کہ کیونکہ یہ ترکوں کے دور میں وہاں مدینہ شریف میں آ گئے تھے تو وہ پرانے مطلب دینے کے ایج بھی آپ کی شاہد 111 سال پہ وصال شریفہ بڑی آپ نے عمر پائی ان سے کسی نرس کیا کہ حضور وہ پہلے کے اہلے مدینہ کیسے ہوتے تھے پرانے آپ نے فرمایا کہ ایک دھکان در کے وہاں سے غاجی صاحب گئے مدینہ شریف میں کہ مجھے کچھ کپڑوں کپڑ کو پیس چاہیے مجھے حاجیوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو وہ دکاندار نے کیا بولا بہت ہے کہ الحمدللہ میری تو آج بکری صحیح ہو گئی ہے وہ جو وہ دکاندار نے سامنے اس کو دیکھتا ہوں کہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹا اس کا دنداج غاص ہوگا نہیں ہے آپ وہیں سے لے لو ہے میرے پاس بھی کپڑا میں بھی دے سکتا ہوں وہاں سے لے لو بھلے میرا بھائی کا ماں ہے تو حضور کتب مدینہ نے یہی قصہ سناغر فرمایا کہ پہلے کہلے مدینہ ایسے تھے اور اب جیسے آپ جانتے ہیں اب تو وہ سب بھاو بڑا دیتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ حج کے سیزن میں گاڑیاں مہنگی سواریاں مہنگی ٹکٹیں مہنگی ہر چیز دم بڑھ جاتا ہے پانی تک مہنگا ہو جاتا ہوگا اللہ رحم کرے وہ سیار اور جو باہر کے حجی جاتے ہیں وہ خوب بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں یہ بھی مقابلہ سخت جت جاتے ہیں بہت ماتتے ہیں کروڑو روپے کا بانٹنے والے بانٹتے ہوں گے اور وہاں بھی عرب کے شیخ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں کمپنیوں کی اور بڑے بڑے وہ حج میں کتنا لٹاتے ہیں کروڑو روپے کا مال لٹا رہے ہوتے ہیں یہ ہے یہ لگ بات ہے بانٹنا نہیں آتا بتا باتتے ہیں بانٹنا نہیں آتا جن کو وہ نظر آتے ہیں جن کو بانٹنا آتا ہوا ہم کو نظر نہیں آتا ہے وہ بانٹتے ہی ستا ہے کہ یوں پھیک رہے تھے پاؤں اپتلے آتے ہیں انہیں پھٹتی ہیں بہت بے حرمتی بہت ہوتی ہے یعنی کہ بے حرمتی بھی اور مطلب زیاہ زائع ہونا جو کہ مال زائع کرنا حرام ہے یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اب یہ بیچارہ ان کو شیخوں کو شاید سدھ بھی نہیں ہوتی ہوگی ان کے نوکر چاک کر یہ جاتے ہوں گے یہ بانٹتے ہوں گے بہتتا بھی بہت ہے بہت بہتتا ہے بہت زائع بھی ہوتا ہے اللہ کہہ زائع نہ وہ بہتے بہتے جائے کسی کے پیٹ میں کتنا تو یہ ہوئے کہ راستہ میں سے ہم نے اٹھایا ہے یعنی ہم نے زائع سمجھتے دیں ہم نے بہت زائع ہوئے مجلس بنتی دیں سبز و گمبہ شریف کے اور چاہاں لکھاؤ تو مجلس ہے خافی خافی خیر تو یہ کہ اب وہاں زیادہ رقم زیادہ بنتی ہو دوسرے ملکوں میں کم بنتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے ملک کے کرنسی کے مطابق کریں عجوہ شریف کا میرے دل ویچھے حسرت ہو سکتا ہے میرے دل ویچھے حسرت ہو سکتا ہے سیدہ ملکہ حسرت ہم اس سے سکتا ہے مجھے ایسا ہے بہروں پر مدینے میں میری اول پر مدینے تیوہ ہی نائے میری آنکھا کنوں مون مہینے ہر صحاب یہ نبی ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا بہت خوب ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے اور ایک بچہ تو رو رہا تھا نا نات شریف سن کر غالبن یہ بھی دکھائی سبحان اللہ اللہ ان بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام و دات اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے ماشاءاللہ بچے بچیاں سب دونوں جہاں میں شادو آباد رہے ہیں خوش رہے ہیں یہ میری پوتی نے آج ماشاءاللہ پہلا روزہ رکھا ہے اور اس کا تعجب انگیز محملہ یہ ہے اس نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے میں نے روزہ رکھا ہے شام کو اس کو افطار ہمارے ساتھ کیا ابو بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں پہلا روزہ رکھا ہے آپ کو پہلا روزہ مبارکو خیر مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پہلا روزہ کی خوشی میں بارہ سور پہ تفاہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سری لنکا کے شہر کلمبو اور اس کے علاقے دہی والے میں یہ الحمدللہ مسجد ہمارے سری لنکا کے ذمہ داران اور خدام المساجد کی کوششوں سے الحمدللہ تعمیر کی گئی ہے امیر علیہ السنت پیارے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لئے کوئی نام عطا فرما دیجئے اللہ تبارک وطالعہ سے ہمارے لئے دعا بھی فرمائیے اللہ تعالی ہماری بحصہ مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی اور ہمارے آل اولاد اور سری لنکا میں مدنی کاموں کی دھومت جائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یادِ رمضان فیضانِ رمضان اس کا نام میں رکھتا ہوں فیضانِ رمضان رمضان کی یاد رہے گی کہ رمضان شریف کی پانچمیں رات چودہ سو بیالیس سنیجری اس کا نام فیضانِ رمضان رکھا تھا اب آپ کے یہاں پتہ نہیں چاند سیم ہے یا مجھے پتہ نہیں ہے شابان کا تو سیم نہیں تھا ایک دن آپ کب پہلے ہو گیا تشک چاند صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آپ سب کو بہت بہت دنبارہ کو اللہ کرے کہ یہاں پر خوب آباد بھی رہے مسجد اور دین کا کام بھی ہو ماشاءاللہ مدنی کافلے آئیں جائیں جامیت المدینہ بھی اللہ کرے اگر ممکن ہو کس فنائے مسجد میں خارج مسجد کو بن جائے یا بنا ہوا ہو اللہ بہتر جانے اللہ برکت دے اسے جنہوں نے بھی حصہ لیا اور آپ اس کو آباد کریں گے اس کو فنڈ دیں گے اور اس کو چلائیں گے اللہ پاک سب کو بے حصہ بخشے آمین بجائے نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اپنے مانا کا پیانا تھا مانا نبی دونوں آدم کا دونہ مانا نبی سب سے سب سے بانا 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 نبی خلق سے آلیاں آلیاں سب سے خلق سے آلیاں آلیاں سب سے رسول اور رسولوں سب سے آلیاں 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 سب سے آلیاں 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 اُجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمعہ ہو لے کر آیاں مانا نبی جس کے تربوں تربوں کا دھو بل غیاء بے حیاء جس کے تربوں کا دھو بل غیاء بے حیاء اے وہ جان مرشی بابا مانا نبی سب سے اولاں آلیاں 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 نبی ہاں سب سے آلیاں 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 آلیاة آلیاں 大 آلیاں نومت دیرہ سونوں کی ہو دیرہ کی چاند بدلی کا دیکھنا ہمارا ربی سب سے آمارا ربی حسن کھاتا ہے دیس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے دیس کے نمک کی قسم جب حسن تھوں کا جلور ماں انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے جیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں پہ جب کو رہنے دو جگرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن شیری ہے جگرے کا عالم کیا ہوگا حسن کھاتا ہے دیس کے نمک کی قسم جگرے کا عالم کیا ہوگا 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 خود ہوگا جگرے کا عالم کی کو ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامل میں غمارے سوایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے سرعان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے سرحان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے شابان ملا ان کے صدقے صدیق ملا ان کے صدقے ساروخ ملا ان کے صدقے عثمان ملا ان کے صدقے عیدرب ملا ان کے صدقے حسنین ملا ان کے صدقے سہارا بھی ملا ان کے صدقے میرا بوس ملا ان کے صدقے ساتھا بھی ملا ان کے صدقے سواجہ بھی ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو بھم نے جب آیا نہیں کونے دے تاہے دے دے توم ہو چاہیے دینے والا میں سرچا بھماران بھی دینے والا میں سرچا بھماران نکالا رب کسی کو بز میں بیز میں ہم سے تُم نے نکالی ہے دو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ نہ بھانو اپنی اپنی چھولیاں پھل لو یہ باڑا پٹ رہا ہے بیز پر سرکاریں آری گئے میں کانے دے تاہے دے دے توم ہو چاہیے وہاں کیا چھوٹوں چھوٹوں میں بھم جائے شگ پت ہاں تیرا نگی نزم تو ہی نگی نگی مانگنے والا تیرا اے جزب کشک تُو نے بڑا مرتبہ دیا ہم کو درِ رسول کا کنگتا بنا دیا ان کی نوازی شوق میں کیسے کروں بڑا خیرات لیلے آئے تھے سنتا بنا دیا کون ہے تاہے دے دے توم ہو چاہیے کون ہے تے تاہے دے دے توم ہو چاہیے مگتو کو سلطان بنایا میرے کمنی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کمنی والے نے عود میں نے کرتا ہی حریمہ پیارے نبی سے ایسی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کمنی والے نے جس میں اپنا رنگ چھڑائیا میرے کمنی والے نے تاتہ فرید اور خواجہ بنایا میرے کمنی والے نے تاتہ فرید اور خواجہ بنایا میرے کمنی والے نے خود تو چھویے ختم رسول اور غصبیاں جلانی کو ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والی میں کون دے تاہے دے دے گوم ہو چاہیے کون دے تاہے دے نیکوں ہو چاہیے اگر طلب سے کچھ ماں سواں چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا بس سبز گمبد کے سائے میں گھر چاہیے سبز گمبد کے سائے میں گھر چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دے تاہے دے نیکوں ہو چاہیے کون دے تاہے دے نیکوں ہو چاہیے اگر طلب سے کون دے تاہے دے نیکوں ہو چاہیے جب کے سائے میں گھر چاہیے بھر کے سائے میں گھر چاہیے نیکوں ہو چاہیے نیکوں ہو چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کل بھی ناتخانوں کو کچھ ہم نے تصاویر دکھائی تھی اور ہم نے ان سے عرض کی تھی کہ بتائیں کہ اس تصویر سے یہ کون سا شعر مراد لیتے ہیں آئیو سسلے کو آج بھی لے کر چلتے ہیں پہلی تصویر دکھائیں ہمارے ناتخان اسلامی بھائیوں کو آپ اس وقت بہت اچھا بہت اچھے پہنچے بہت اچھے پہنچے پھر مویا سر وہ مجھے کاش وقوفِ عرآرآرآ چلوہ میں مزد دلی فاہا رمی ناتا دیکھو چلوہ میں دلی فاہا رمی ناتا دیکھو پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفہ جلوہ میں مزد دلی فاہا اور مینہ کا دیکھو کاش یہ دعا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے حق میں قبول فرمائے جی ایک اور تصویر دکھائیے دلی جگر یہ آنکھیں یہ سر یہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اچھا میں چاہوں گا کہ اس ہمارے سیگمنٹ میں شہزادہ حضور کچھ اس طرح شرکت فرمائیں کہ آپ انہیں کوئی ایک کلام کا پہلا شیئر دیں جس کا یہ آپ کو مقتہ سنائیں اور ان کے پاس جو وقت ہوگا وہ بارہ سیکن ہوگا کاؤنڈ ڈاؤن ہمارے ایکٹیو کریں بارہ سیکنڈ میں انہوں نے اس پہلے کلام جو آپ سنائیں گے اس کلام کا اپنے پہلا شیئر ان کو پورا مطلع آپ نے سنانا ہے مقتہ انہوں نے سنانا ہے تو یہ پھر آپ اس کو دوبارہ آگے جا کے ریورس کر لیجئے گا آپ کسی کلام کا مقتہ سنا دیجئے گا آخری اور یہ مطلع سنا دیں گے مدت ان کے پاس جو وقت ہوگا وہ وقت ان کے پاس بارہ سیکنڈ ہوگا اور انہوں نے یہ بھی بتانا ہے یہ کلام کس کا ہے اور کس کتاب میں ہے کاؤنڈ ڈاؤن تیار رکھیں پلیس آپ پہلا ہوں تو سوچیں گے نہ دیجئے آپ سوچیں آپ کے لئے بھی کاؤنڈ ڈاؤن شروع کروا دیں آپ فرمائے تو تو بھی وہ تین نہیں ہوں گے کون وہ تصویروں والے کہ وہ نہیں ہے سر میں ہمارے پر دو ہی آئیت ہے میں ان سے ایک اور ترقی بناتا ہوں آپ تک کلام سوچ کے رکھیں دیکھئے حضور اچھا ناد خان اسلامی بھائیو میں آپ کے سامنے یہ ارز کروں گا کہ مجھے ایک ایسا شیر بتائیں جس سے پانچ بار مول آیا ہو سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول سنے سنائے پورا سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب دون تہر چلیں اب ایک ایسا شیر آپ ہمیں سنائیے عدنان بھائی یہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ایسا شیر سنائے کہ جس میں تین بار وقیو کا لفظ آیا ہو آپ کا بقش شروع ہو چکا ہے لفظ بقی خوف خدا عشق مصطفی علم و عمل محمد بھائی آپ کو آ رہا ہے تین دفعہ بقی تو ہر دفعہ پہلی چھے لیے کتھر آسان دھوڑی ہوگا بتا دیں شہدادے بتا دیں گے تو پھر یوں ہو جائے گا یہ کیا کہا آپ نے نہیں میں بقی بقیر تین بار ایک شیر میں بقی ہے ٹائم پورا ہو گیا دو بقی آقا بقی اب تو بقی ہو کرم آقا کرم چشم کرم وسائل بقشش کا شیر ہے ٹھیک ہے ایک اور شیر آپ سے ہم سنیں گے میں نے بھی نکال لیا ہے ماشاءاللہ بس یہ میں پورا کرلوں اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں حضور جی ہسنینڈ بھائی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں تین بار کعبہ کا لفظ ہو اس شیر میں آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو جی کعبہ تو دیکھ چکے پورا سہ سنا ہے اب محمود بھائی آپ کے لئے ہے تا یہ امتیان ہاں واقعی میں کہے کر آپ کو اوپر آ رہا ہوں آپ کے لئے ہے امتیان ہو رہا ہے آپ واقعی پہنچے تو مزے کو مزا آ جائے یہ ایسا شیر ہے جس میں دو دفعہ روح آ رہی ہے روح کا لفظ دو دفعہ ہے ہے امتیان آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ اشارہ بھی دے دوں گا سلام میں سلام رضا میں یہ پڑا نہیں جاتا ہمارے یہ شیر بہت کم پڑا جائے گیا ہوگا نہیں اوجے میرے چلیں چلیں اوجے میرے ہدا موجے بحرے ندا روح روح سخاوت پہ لاکھو سلام پڑھیں سنائیں اوجے میرے ہدا موجے بحرے ندا روح روح سخاوت پہ لاکھو سلام چلیں جناب یہ ہمارا ہمارا اللہ پورا وجیح حضور شہداد حضور اب صحابت حضور آپ سے انشاءاللہ پہلا آپ پہلے کلام کا پہلا شیر پوچھ رہے ہیں جی ہاں جی پہلا شیر دوں میں جوے وہ پڑھوں گا سناؤں گا کس سے انہوں نے مقتب محمود بھئی محمود بھئی چلیں ٹھیک ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا حسن ان نامے ناب کا ربل حسن یا مصطفیٰ عطاہو اب اذن حاضری کا کرلو نظر آ کر میں آپ کی گلی کا میزہ پہ سب کھڑے گئے آمال تل رہے ہیں رکھلو بھرم خدا رہا عطا رہا یوزور درست ہے جی ہاں بالکل درست ہے ماشاءاللہ بارہ سیکنڈ کا ٹائم رکھئے گا کاؤنٹ ڈاؤن والے سنائم بھائی ہمارے پاچیس کے لئے بارہ والے بھی گھڑی ہونی جائیے یہ اب کس سے محمود چلے جو ہاتھ اٹھیں پہلے چلے محمود بھائی نہ آپ سے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا محمود بھائی تین دو ایک یہی شعر ادھنان بھائی کے ساتھ آہ بلکل اجازت ہے مکتہ صحیح پڑھیں ایک نہیں آپ آپ تو گئے آپ کا تو ہوگی اسے ڈائریک آپ پکا پکا کھا رہے ہو ادھنان بھائی آہ ارسہ ہوا اتھار مدینی شعر مکتے کو درست کریں نہیں ترز میں پڑھ لیں تو مکتہ درست ہو جائے گا کوشش نہیں ترز میں پڑھا جا سکتے ہیں کچھ اشار نہیں ہے آپ مکتہ پڑھے صحیح ترز میں اٹھائیں چلیں پہلا شعر پڑھ کے مکتہ پڑھ لیں چلیں جس کو چان ہی ٹھے مدین کا اس کو محمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا آہ چلیں آگے آہ مقدر ارسہ ہوا ارسہ ہوا اتھار مدینی آہ نسکا آہ مقدر ارسہ ہوا اتھار مدینی جانا سکا آہ نسکا نہیں ہے اتھار مدینی جانا سکا اتھار مدینی جانا سکا آئیں اسے حالات نے جگڑا آئیں اسے حالات نے جگڑا یو خونِ علمان کیا جی چلیں محمود بھئی یہ نہیں ہوا آپ کا محمود ہے کہ نہیں ہوا آہ نہیں ہوا اب یہ یہ گرے گئے بل یقین اس کو دو جینے کا قرینہ آ گیا جس کے لب پہ ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا مقدہ سٹینڈ بھائی آپ کو مقتہ یاد ہے حضران بھائی دیکھیں بھئی شہداد حضور تو سنائی دیں گے سامنے نہیں سنا دیں اب آپ اس شہد سامنے کیا ہوگا درست میں سنائیے بھی راب بھی ہمیں کے پوتے اچنی ہوئے تھا آپ کے لطف و کرم سے کہہ اٹھے اتار کاش دل مدینہ ہو گیا دل میں مدینہ آ گیا اشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توب علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی میں پہلا مصرہ کہوں گا آپ نے شیر پورا کرنا ہے اور اندران بھائی آپ سے شروع کر رہا ہوں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے یہ بس چکے ہیں مدینہ کے خواہر کہ بس چکے ہیں مدینہ کے خار آنکھوں میں ماشاءاللہ کن کا شہر یہ ہے یہ مفتی آزم ہین مفتی آزم ہین مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی لے کے کلام کا یہ شہر ہے اس کا پہلا شہر سنا سکتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگاہ بیار آنکھوں میں ہمیشہ نا شدرے روح بیار آنکھوں میں حسنین بھائی آپ سے چار سیکنڈ میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے آسان ترین شہر ہے اس کا میں دوسرا مصرہ کہہ رہا ہوں پہلا مصرہ آپ نے کہنا ہے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں کہے چکا تھا ایک ڈائم کا مسئلہ تھا تلیں اور چار سیکنڈ دیئے یہ دوسرا ہے پہلا مصرہ آپ نے کہنا ہے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے پہلا مدنی مذاکرہ لے لے رضا سب چلے مدیمنے کو میں نہ جاؤں ارے خدا را کرے آسان شعر ہے محمود بھائی دوسرا مصرہ میں کہہ رہا ہوں پہلا مصرہ آپ نے یوں چھٹ کر کے سنا دینا ہے بلکل ذہنی طور پر تیار رہے ہیں میں کہنے جا رہا ہوں مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک میں بہت خوبی میرے اسی آن کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے بارہ سیکنڈ کا کانڈ ڈاؤن لگا ہے ادنان بھائی کی طرف میں جا رہا ہوں ادنان بھائی بارہ سیکنڈ آپ کو دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور میں پہلا شعر کا پہلا مصرہ گھوں شرف دے حج کا مجھے میرے کی بریہ یارب بسائل بخشش کا شہر ہے دوسرے 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 مصرے کا پہلا دوسرے مصرے کا پہلا لفظ روانہ روانہ پھر سے ہو مدینہ کافلہ تھوڑا سا سہیٹ کر لیں روانہ پھر سے مدینہ کا کافلہ روانہ سوئے مدینہ ہو کافلہ شرف شرف دے حج کا مجھے میرے کی بریہ یارب شرف دے حج کا مجھے میرے کی بریہ یارب روانہ سوئے مدینہ ہو کافلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بارہ سیکنہ ٹھیک ہے محمود اے اپنے حسنین بھائی یہ بارہ سیکنہ زیادہ اتنا مشہور شعر ہونا بلکل مشہور شعر ہوتا ہے جسے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کوئی اتنا سیکنڈ دینا نہیں سا آپ جیسے بھی کوئی چھٹ کر کے سنا دیجئے گا ٹھیک ہے میں چاہتا تو پہلا دوسرا مصرہ لیکن میں آپ کے سامنے پہلا مصرہ پڑھتا ہوں اس امید پر کے سنتے آپ دوسرا سنا دیں گے ٹھیک ہے یہ ذوق انات کا شعر ہے اور اب سنتے ہی پہلا اس کو دوسرا سنا کے شعر مکمل کر دے گا ترز میں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو دوسرا دوسرا سنا نہیں دوسرا مصرہ سنا آپ کو تیرس میں پورا سنے دل میں ہو یاد میری کو شاہ تنہائی ہو پھر تو خلوت عجب جو منان آئی ہو محمود بھائی جیسے اکسنین بھائی کو یہ سعادت ملین ہے اسی سیم سعادت آپ کو دی جا رہی ہے ٹھیک ہے بلکل میں مطلب کہ آپ یہاں تو میرے پاس دوسرا ہے میں دوسری لینڈ پڑھ رہا ہوں دوسرا مصرہ آپ نے پہلا یوں پڑھ دینا پھر پورا شعر کرنا ہے کیا محمود بھائی کو یہ سعادت قبول ہے آہا لینے پڑے گی ٹھیک ہے لائیو کیا کرے گا بیچارہ ہدای کے بخشش کا شعر ہے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحط رسول اللہ کے اے رضا خود صاحبے قرآن مطاعِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحط رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحط رسول رسول اللہ اچھا میں انشاءاللہ ایک اور مرحلہ لے کر چل رہا ہوں میں شہزادہ حضور سے ارس کروں گا کہ آپ مقتے تین نکالیں حضور جو آپ نے پڑھنے ہیں جو ان کو آپ نے بیان کے نورن کا پہلا شعر سنانا ہے آپ تین مقتے نکال کے رکھیں میں تب تک ان کی اس مرحلے سے فارغ ہو جاتا ہوں آپ کی طرف آرہا مدنان بھائی اور آپ میں بیچ کا ایک پہلے مصرے کے بیچ کا ایک لفظ کہوں گا آپ نے اس شعر تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے بارہ سکین آپ کے پاس ہوں گے وہ لفظ ہے ٹھیک ہے بیچ میں میں نے پہلے آپ اول اور آخر میں نہیں ہے آپ اتنا مشکل کر دو آپ کی مرضی جو کرنے کرا دو مسند تیرا مسند دن آدھ غر عرش بری تیرا محری میرا زغیر ہو می می تیرا مسند دن آدھ عرش بری تیرا محری میرا 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 زد دن آدھ می تو ہی سر بر بر دو سر آدھ شاہ آدھ محری 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 تشدیم اگرچہ میرے پاس شیر اور تھا عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھ نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لیکن چونکہ آپ نے بھی مسند لے لیا تو صحیح ہے بھئی کیا کر سکتا ہے اسنن بھائی آپ کے طرف آ رہا ہوں داری 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 شریف داری داری عدنان بھائی مائک لے رہے ہیں سرکار کا آشق بھی کیا داڑی مڑھاتا ہے کیا داڑی مڑھاتا ہے کیوں عشق سے چھے عشق کا کیوں عشق کا عشق کا عزق عشق کا چھے سے از رنگ ہی ہوس محمد بھائی جو لفظ میں کہنے جا رہا رہا آپ تو آپ کو انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا بھائی کو سنانا چاہیے سنانا چاہیے بنتا ہے سنانا ٹھیک ہے نہیں بنتا ہے فسحہ کوئی سلسلہ تیرے آنکھ یوں ہے دبے لچے فسحہ رب کے پڑے پڑے کوئی جانے موہ موہ میں زبا نہیں نہیں بل بل کے جسم میں جا نہیں یہ صاحب زدہ حضور یہ مرحلہ ہو جائے پھر ہم سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں مکتہ مکتہ شیر کے آخری شیر کو کہتے ہیں جس میں شائر اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر اتار کاش بول اٹھے بے ساختہ صلی علیہ خوش حامدید مرحبا صد مرحبا صلی علیہ خوش حامدید نہیں گھبرا گھبرا کہتے ہیں مرحبا صد مرحبا صلی علیہ خوش حامدید آب اے مصطفیٰ صلی علیہ خوش حامدید دیو حضور تقریبا ٹھیک ہے آمد نور خدا صلی علیہ خوش حامدید چلیں دوسرہ اور ارسہ محشر میں آقا لاج رکھنا آب ہی دامن اتار ہے سرکار بے حد داغدار یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبا کی سیر دوبارہ پڑھیں زرہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبا کی سیر نہیں دونوں کے طرز میں بھی فرق ہے میں نے جو شیر پڑھا ہے اور یہ مقتہ جو میں نے پڑھا ہے نا وہ کسی اور کلام کا ہے بھرا بچی آپ سنا دیں حضور نہیں ہو سکا یا نبی یا نبی سے شروع ہوتا ہے کلمہ یا نبی یا نبی مجھ کو مدینہ میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینہ میں ہی مزار یا نبی مجھ کو بلانا مدینہ میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینہ میں مزار ٹھیک ہے محمود بھائی آپ تو بس سنتے ہی سنا دینا ہونا اتار حشر میں رسوہ بے حساب اس کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مرحبا ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی الحبیب جی سوالہ چلائیں دیگنہ میں مرحبا کیسے مالک کے ساتھ کام کرتا ہو جی مالک میرے کو بولتا ہے تم جار کے ان آدمیوں کا کام چخ کرو جو دوسرے آدمی کام کر رہے ہیں میں جا کے ان لوگوں کا کام چف کرتا ہو کوئی کام خراب ہوگا تو میں آگے اس کو بتاؤں گا مالک کو پھر مالک ان لوگوں نے جبھلا کرتا ہے پھر وہ لوگ میرے اوپر نراز ہوتی ہیں وہ لوگ بولتے ہیں تم منافع ہو یہ ہو وہ اگر میں مالک کے ساتھ دھوٹ بلوں گا تو مالک ایک دن کے بعد دھوٹ سامنے آئے جائے گا مالک میرے پر نراض ہوگا بل دے گا تم دھوٹے انسان ہو یہ ہو وہ اس کے بارے میں کوئی جرانمائی خرما دیئے یوں میں سوپروائزر ہوتے ہیں تو ان کو مقرر کیا ہے مالک نے جا کے ملازموں کو چیک کر کے آؤ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چیک کر کے مالک کو بتاتا ہوں یعنی ان کی شکایت کرتا ہوں کہ یہ کمزوری ہیں تو وہ لوگ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اچھا میں نہیں بتاتا ہوں اور کل کو مالک کو بتا جلے گا تو مالک مجھ پر ناراض ہوتا ہے تو اب میں کیا کروں اس میں سوپروائزر یہ ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں انت دیکھ بال کرے تو یہ تنخواہ اسی کی لیتا ہے وہ ناراض ہوتے ہوں تو بھلے ہوں لیکن مالک کو تو بتانا پڑے گا اور مالک کو اس لیے نہیں بتانا کہ یہ پتا چلے گا تو ناراض ہوگا نہیں پتا چلے گا تو اندھی چلتی رہے گی یہ بھی جائز نہیں ہوا تو یہ ان کو کام جو بھی طریقہ کار ملا ہو تو ملازم ان سے کام لے اب کوئی نہیں کرتا اس کو وارننگ دے گا میں سیٹ کو بولتا ہوں پھر بھی نہیں مانتا سیٹ کو بولنے اس طرح جو بھی ترقیب آپ سیٹ کے ذریعے جو آپ کو بتائی گئی ہو اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کے انشاءاللہ تنخواہ جائز ہوگی دل بڑا رکھے ہیں اتنا سفیٹ سا بول رہے ہیں تو پتا نہیں ملازم ان کو کتنی سفیٹ سے بولتے ہوں گے تو یوں نہ ہو کہ مطلب کوئی مسئلہ زبان کا ہو جاتا ہو کیونکہ کسی کو بھی کام لینا ہے نا تو پیار پیار سے اب آپ جھاڑ جھاڑا جھاڑی کریں گے تو بھی غصے میں جا کریں گے جا نہیں کرتا بول دے سیٹ کو میں نہیں ڈر تھا سیٹ کے باپ سے بھی نہیں ڈر تھا کیونکہ یہ اس طرح کی لینگویٹ ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں میں اور بعض نوکہ رہے سے ہوتے ہیں کہ سیٹ کو ان کے بغیر چلتی نہیں ہے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں کام چلا رہے ہوتے ہوں کام کے بڑے ہوتے ہیں ترکی بھی آؤٹ کرتے ہوتے ہیں سیٹ کو پتا بھی ہوتا ہے لیکن سیٹ سمجھتا ہوتا گیا خود بھی کھاتا ہے اپنے کو بھی تو کھلاتا ہے اس لئے بہارہ لے کے نرمی کریں گے جو درمیانہ انداز جو ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کی نوبت نہیں ہے یہ جھاڑا جھاڑی کریں گے دھمکیاں دیں گے ان کو میں بول دوں گا اور پھر اس کے الٹے سیدھے جو عام طور پر گالیاں موٹی موٹی گالیاں اس طرح بھی دیتے ہوتے ہوں گے تو پھر کیس تو خراب ہوتا رہے گا مارا ماری بھی ہو جاتی ہوگی غارت غری بھی ہو جاتی ہوگی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں دوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کے نگے بانی میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے ایک حدیث پاک یہ ہے جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت دیتی ہے خوشنما کر دیتی ہے زینت دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے اس نے وہ نرمی 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 جو کام نرمی سے ہوتا گرمی سے نہیں ہوتا یہ ذہن منابا ہوتا لوگوں گا کہ جب تک وہ گرمی نہیں نکھاتے نا کہ کام نہیں کرتے ایسا ضرور ہی نہیں ہے اور نرمی کا شروع سے عادی رکھیں گے تو شرم کے مارے اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کام کریں گے ورنہ آپ کے شر سے بچنے کے لئے کریں گے کام تو کرنے یہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد اچھا ایک افسوسنا خبر دینی تھی مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ نے یہ خبر دی کہ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شائق منڈی یزمان تحصیل بھاول پور یہ پہلی رمضان کو نماز فجر کے بعد انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کریم ان کو غریقِ رحمت فرمائے یا اللہ پاک پیارے حبیب صلو علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا مرغوم کو غریقِ رحمت فرما الہ العلوین ان کی دینی خدمات قبول فرما یا اللہ پاک ان کی خدماتِ دعوتِ اسلامی بھی قبول فرما مولا کریم ان کی قبر جنت کا باغ بنے رحمت کے پھولوں سے ڈھکے نورِ مصطفیٰ کے صدقِ تحشر جگمگاتی رہے یا اللہ پاک ان کی قبر کی وحشت تنگی گبرات سب دور ہو اور ان کی قبر نورِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقِ نورن على نور ہو محبوب کے جلووں سے آباد ہو یا اللہ پاک انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما تمام سوگواروں کو صبرِ جمیل اور صبرِ جمیل پر عجرِ جزیل مرحمت فرما امین بے جاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد حضرتِ مولانا شاہ محمد شائق مجھے مفتی صاحب نے یہ بتا کہ یہ شروع میں تشریب لاتے تھے کراچی میں آپ کے پاس اور انہوں نے درسِ نظامی کیا ہے اور کارا میں اشرف المدارس سے مفتی احمد یار رحمت اللہ مدرس عالم تھے اور استاذ العلامہ تھے تو ان سے انہوں نے پڑا ہے اور ان کے ساتھ بیٹے یہ فیضانِ مدینہ میں پڑھتے تھے درسِ نظامی کرتے تھے ایک بیٹے کا نام تو انہوں نے بتا ہے مجھے غلام مرتضی مدنی جو امامت کرتے ہیں اور حضرت بھی چالیس پہتالیس سال انہوں نے امامت فرمائی اور منی یہ زمان میں دعوتِ اسلامی کو انہوں نے متعارف کروایا اور وہاں کام شروع کیا اور ان کی بڑی خدمات ہیں مفتی صاحب نے بتا ہے اور نیک طبیعت بزرگ تھے یہ اور ساتھ بیٹوں کو درسِ نظامی کے لیے فیضانِ مدینہ میں یا کراچی میں داخل کروا ہے میں سوچتا ہوں مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کسی باپ نے اپنے ساتھ بیٹے جمع کروایا ہوں عالم بنانے کے لیے دعوتِ اسلامی کے فاس مجھے نہیں پتا اس میں نے کہا اب تک کی تاریخ کا مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہوا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے ساتھ بیٹے ہیں تو یہ ہے کہ مطلب باپ عالم ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی عالم بنے باپ حافظِ قرآن ہے تو چاہے گا میرا بیٹا بھی حافظِ قرآن بنے اور باپ اگر دنیا بھی ہائی فائی ٹوالی فائی تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی وہ ہی پڑھائے گا جن کو جنازے کی نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی کہ باپ کے پیچھے نمازِ جنازہ بھی بیچارہ بڑھ سکے آگے پیچھے کنک شوزہ دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے کیوں کرتا ہوگا میں صحیح ارز کر رہا ہوں دنیا بھی تعلیم یافتہ جو ہوتے ان کو نمازِ جنازہ پوچھنا ہمت کبھی لڑائی نہ ہو جائے گی کہ جنازے کی دعا سنا دو بہت مشکل ہے ہاں جن کو جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن علماء کی صحبت میں یا دعوت صاحبی کے دینی ماحول میں آگئے مبلغین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوست کو بہت کو جاتا ہوگا یہ جنرل بات کرتا ہوں گا نہیں آتا اور یہ اس باپ نے اسے بیٹے چھوڑے کہ جو ما شاءاللہ دنیا کے جنازے پڑھاتے ہوں گے علماء دن کے تو اسے ہی شان و شوقت سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے نیک آدمی تھے بزرگ تھے اللہ ان کے صدقے ہماری بیش صاحب بخشش کرے میں تمام سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں صبر کی تلقین کرتا ہوں ما شاءاللہ مرحبا بارک اللہ اللہ برکات دین کو صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد گھر میں مستری یا مزدور کام کر رہے ہوں ان کا روزہ نہ ہو تو کیا گھر والے پانی وغیرہ کھانا وغیرہ دے سکتے ہیں جو گناہ کرے اس پر مدد نہ کی جائے کھانا پانی تو بیسے بھی مزدور کا ذمہ ہوتا بھی نہیں ہے یہ رنگ چونہ وغیرہ کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں اس کا عرف نہیں ہے کہ یہ کھانا بھی کھلائیں گے یہ عجرت دیتے ہیں کھانا کھلائیں تو نہیں ہے احساناں احساناں کھلائیں تو لیکن روزہ نہیں ہے تو اس سے اس کو خود وہ کرنا چاہیے اپنے تلقین کے یہ ہمارے ہمیں کبھی کام پر آتے ہیں مزدور وغیرہ یا کاریگر تو نمازوں کے اوقات میں ہمارے ہمیں تو ہم لوگ بھیج دیتے ہیں ان کو نماز پڑھ کے آجاؤں نماز کے وقت بھی مطلب بھیجنا چاہیے اور روزہ نہ رکھا تو اس کو تلقین کرنی چاہیے نیکی کی دعوت دینی چاہیے روزہ رکھیں سوال ایک یہ ہے کہ عورت نے میک اپ کیا ہوا ہو اور وضو کرنا پر جائے تو کیا میک اپ اتار کر وضو کرے گی یا کیا کرے وضو میں اگر میک اپ ایسا ہے جس تیہ جمعی ہے پانی اس کے نیچے نہیں بے گا پھر تو فرض ہے کہ اس کو اتارے ایسا میک اپ لگاوے گا کہ وضو کے ٹائم میں ڈوڑے ڈوڑے تنگ کرے پریشان کرے اگر وضو کر کے لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن بعد میں وضو کی ضرورتوں پڑے گی نا اب نماز پڑے گی کیسے پڑے گی نماز میک اپ کا اس میک اپ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو وضو میں مخیل نہ ہو اگر کسی کو تیز بخار ہو یا طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہو اور روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ لازم ہوگا اگر شریعت کی اجازت مل گئی کہ یہ روزہ توڑ سکتا ہے خوف ہے کہ عقل چلی جائے گی بیماری بڑھ جائے گی مثلاً اور یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو جان بھی جا سکتی ہے عقل بھی چلی جا سکتی ہے دیر میں اچھا ہوگا بیماری بڑھ جائے گی اس طرح کی کیفیت ہے ڈاکٹر وہ جو خوف خدا والا ہو وہ بتائے جو شریعت میں سماشتا ہو یا خود اپنا تجربہ ہو تو آئے اسی صورت میں روزہ توڑے گا تو اب کفارہ کوئی نہیں کہ وہ شریعت کی اجازت سے توڑا ہے اور اس کو قضا کرنی ہے ایک روزہ قضا اس پر فرض ہے شوہر اپنی بیوی کو فطرہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیونکہ زکاة بھی نہیں دے سکتا دو بار فطرہ دے سکتے ہیں دوسرا فطرہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا آنے دو اتنا دیتے ہو دعوت اسلامی کے لئے تو بہت کام ہے ہمارے پاس ویسے بھی آپ کے دو پانچ ہزار سے کوئی کام دوڑی چلے گا ارب اور روپے چاہیے دعوت اسلامی کو لیکن یہ کہ وہ دے تو پھر بتا دے نا تاکہ وہ نفلی صدقات کے اندر اس کو استعمال کیا رہے ہیں ہاں یہ بتانا ہاں بتاتے یہ نفل صدقہ ہے ہم لوگ ایک ٹوپک لے کر آئیں رمضان میں کیا کیا چیزیں زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں سبزی میں ایشی ہے جو بھی کھانے پینے کی وہ ہے ہاں چیز مہنگی ہو جاتی ہیں آٹا چینی خجورے بغیر سیو آٹھ سورے پہ دی آئیڈی ہے ہماری مزدوری کرنے ہم لوگ چینی خریدیں گی خریدیں آٹا خریدیں بچوں کو دودھ خریدیں کیا خریدیں خودکشی کو دل کرتا اور کیا کریں کیوں مہنگی ہو جاتی ہیں منڈی زب میں مال مہنگا ملتے ہیں جیسے وہ آگے لئے بیچنے والے وہ پھر ریٹ بڑھا کے بیچیں گے بہت سو روپے گار پیٹی خرید کلے کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ بہت خوشتے ہیں کہ ہم چار سو روپے اس کے اوپر کا مال ہیں اگر ایک روپیا کیمہ چٹی ہے تو دس روپے بڑھا دیتے ہیں پیچھے مال رمینوں پر روک دیتے ہیں بیل کے اندر دس دن کے اندر ان کو ساملوں کی ساڑھ ستر ہزار روپے کمانے ہو دیں کی بچوں کی شوفنگ بیرا کروانے کیلئے شوفنگ کسی میں سے لکھا لیں جتنا کٹھا کر لیں کر لیں یعنی آخرت کا کوئی نہیں سوچتا سب ہی دنیا کا ہی سوچتا ہمیں رمضان میں اپنے بھائیوں ہوں کس طرح خیال کرنا چاہیے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں گریب ہے امام ہے بیسی پیسری ہے مہگائی میں ہم تو اپنے طرف سے کوشش کریں بھائی سفتہ مال بیچیں اور رمضان ہے اور ماشاءاللہ خواب کماوے آج پہ توفیق اتنی بھی ہو مطلب انسان کو خیال کرنے چاہیے اپنے بھائیوں کا اگر جو ریٹ میں آپ کو پڑھ رہی ہے آپ دس بیسی میں منافہ لے لو جس کے ضرورت ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے پیشان جاتے ہیں آپ نہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتا ہے ضرورت من ہوتا ہے دیتے ہیں اس کو جس کا آگوتہ اس کو دیتا ہے یہ امیر سنت کی بارکہ میں یہ عرض ہے کہ باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں اور جہاں جا رہا ہے مہنگائی بہت دوری ہے مہنگائی بہت دوری ہے اور جس طرح بھی بھائی نے بات دو باتوں میں کہا کہ ایسا ہے کہ بات دو خدوشی کی طرف بھی جا رہا ہے کہ کاروبار نہیں ہے مہنگائی ہے تو حل بھی بتائیں پریشانی دور کیسے ہوگی یہ بھی انشاء فرمائی ہے کہ مارکیٹ میں مال سٹوک کر رہے ہیں تو آپ جو سٹوک کر رہے ہیں مال کو بھلوں کو سبدیوں کو یا کسی بھی چیز کو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور جو آ رہے ہیں ہم ان کا کس طرح خیال کریں جو فروٹ والے ہیں سبدی والے ہیں گوش والے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں یا کوئی راشن کا سمال لینے جا رہا ہیں تو اب وہ بس وقت وہ دیشان ایسی نہیں ہوتی لیکن سمال زیادہ ڈالوا لیتے ہیں آپ کیا بات ارشاد فرمائیں گے رہنمائی فرمائیں گے امیر علی سنت کو یعندے ہو مریر ہیں ہم ان کے بلکل پورا قرانہ ہوا رہا الحمدللہ وہ بہتری نصیت دے رہے ہیں اچھا بیان ہوتا ہے سبحان اللہ جو بھولے ہوئے ہمارے الفاظ ہیں وہ بھی اگیا جاتا جاتا ہے بابا جان جب مسکراتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ان کے مجھے پھول جڑنا ہے اور جب بھی وہ بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرات میں بڑے شوق سے سنتا ہوں ماشاءاللہ اور میں ٹی وی آگے پہنے بچوں کو بھی بیٹھاتا ہوں مرشدی اتار پر نور کی برسال ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ یہ اتاری دکاندار اٹھے لے والے جمع کی ہیں سیجد صاحب نے لگتا ہے مختلف تھے صاحب تو نہیں جب پہلے تو یہ ایک وضاحت کر دوں مفتی احمد یار میں نے کہا ایک خان تو بیسے بھی نہیں کہا مفتی احمد یار جو ہیں رحمت اللہ علیہ یہ اپنے اشرف المدارس میں پڑھاتے تھے یہاں مراد وہ مفتی احمد یار خان مشہور جو ہیں گجرات والے جن کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام علیہ اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے نا اشرف المدارس اس میں مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اب وہ بھی صاحب مزار ہیں ان کے یہ شاگرد تھے حضرت شیخ القرآن اللہ مولانا غلام علیہ اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی شفقتیں فرماتے تھے جب بھی میں اکاڑا جاتا تھا میں نے کئی بار اکاڑا گیا ہوں بیان کرتا تھا یہ وہاں ہوتے تھے نا اکاڑے میں تو تشریب لاتے تھے اور مجھے خود کہا تھا میں تمہاری دعا میں آتا ہوں تمہاری دعا مجھے اچھی لگتی ہے ان کی بھی تیس شفقتیں ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے اللہ پاکہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے اور دعوت اسلامی سے محبت فرماتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے درجے بلند کرے کہ ماشاءاللہ استاذ العلم آیا اور ان کے تو اب شاگرد استاذ العلماء بن گئے ہوں گے بڑی دینی خدمات ہیں کہ اللہ ان کی خدمات بھی خبول فرمائے اور کئی بار ان کی زیارت کی ہے الحمدللہ ایک ملے تھے بنگلا دیس کے ایک عالم صاحب مجھے ملے تھے کمی کچھ ملاد ہوتی دی اب مار رات میں اب میں جو جو مجھے جو یاد پڑھتا ہے وہ اپنی یاد داشت کے حصافے میں بتا رہا ہوں ان کو پیر کی تلاش تھی اور ایک بار انہوں نے بتا کہ مجھے الحمدللہ سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سرکار انہوں نے ارس کیا کچھ یاد نہیں مجھے تو بولا مجھے غلام علی اوکاروی صاحب رحمت اللہ نے بھی دکھائے گا شاید اور دکھائے گئے اور مجھے حکمدیا سرکار نے کہا ان کے مرید ہو جاؤ اس طرح جو واقعہ مجھے یاد پڑھتا ہے ہو سکتا ہے ان کی سیرت کے کتابوں میں لکھا بھی ہوگا یہ واقعہ اگر کوئی پورا واقعہ کسی کو یاد ہو یا کتاب میں لکھاؤ تو اس کی کوپی مجھے بھیج دینا تو ہوتا کہ اگر میری اس میں یہ غلطی ہے تو میں اس کی تسخی کرنوں اچھے عالم ادین تھے ہمارے سننی ہوگئے اکابرین میں سے تھے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد مہنگائی کے حوارے سے ہاں یہ جو طرح طرح کی وہ اپنے کومنٹس دے رہتے ہیں یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے کوئی مزدور تھے کوئی ٹھیلہ لگاتے تھے یعنی بڑے تاجیر نہیں تھے یہ سو میں ایسا لگتا ہے کہ خریدنے والے بھی غریب تھے اور بیچنے والے بھی غریب ہیں جی جی اب اس میں مہنگائی کا جات تک تعلق ہے میں سچی بات بنوں سچی بات میں مہنگائی کا نام میں نے بچپن سے سنا ہوا ہے جب ساو چھوٹے تھے ناوالی سمجھو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اب مہنگائی ہو گئی ہے اب مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ آپ سب تاہیت کریں گے کہ آپ سب نے بچپن سے مہنگائی سنی ہوگی کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ سستا ہی ہو گئی ہے مفت بٹر اعمال کبھی نہیں سنا ہوگا مہنگائی یہ بہت پرانی چیز ہے کہ ہم جب چیزیں میں لینے جاتا تھا نا تو اس وقت یہ بات نہیں ہوتی تھی اس طرح کہ پہلے تو یہ ایک آنے میں اتنا مل جاتا تھا دو آنے میں اتنا مل جاتا تھا آپ تو مہنگا ہو گیا ہے حالانکہ میں گوشت لاتا تھا بڑھے گا اس وقت غالبن روپیہ کے آس پاس سیر ملتا ہوگا سیر تھا کلو گرام نہیں تھا شاید روپیہ ڈیڑھ روپیہ گا سیر گوشت بکرے گا کچھ اور آنے زیادہ ہوتے ہوں گے وہ دور مچھلی بہت سستی سبزی بہت سستی تنخائیں بہت کم تنخائیں بھی کم تھی بیچارے نے آٹھ سو روپیہ کا بولا کہ میری دھیاڑی آٹھ سو روپیہ ہے چینی لانی پڑتی ہے دودھ لانی پڑتی ہے اور ہم خودکشی کرنے کا سوچتا ہے اللہ کے نیک بند ہے میں جب پڑھتا تھا عادت دن میں نوکری کرتا تھا عادت دن اسی طرح کہ وہ ٹھیلے پر آلو پیاز صاف کرنا سبزی بیچنا پتھارا لگا تھا دیکھ آدمی وہ اپنے اس کا نام تھا عمر اللہ بیچارے ہوگری کر رحمت کریں اب حال ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آدھے دن کے مجھے چارہ نے ملتے تھے ایک روپے کا چوتھا حصہ اب آٹھ سو روپے میں رو رہے ہیں ایک روپے کا چوتھا حصہ صرف چارہ میں شاہد نہیں ہوں جنرشنگوز آنے دیکھے بھی نہیں ہوں گے انہوں نے اور پورا دن چھٹی ہو یا چھٹی کا دن پورا دن کام کرو تو اٹھن نہیں یعنی آدھا روپیا میرے والد فوت ہو گئے میں دیڑھ دو سال کہا تھا جب بڑے بھائی نے نوکری کی مہروم عبدالغنی نے اللہ ان کو غریق رحمت کریں تو ان کی نوکری ہماری کتیانہ برادری کی کتیانہ اسوسییشن کا ایک دباخانہ ہوتا تھا یہ بمبئی بزار اولڈ سٹی ایریا یا خاردر کی طرف وہ علاقہ ہے وہ اب بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے ان کی نوکری کی تنخواہ جو تھی نا سیونٹی فائر روپیز منتلی پچھتر روپے سو روپے پورے نہیں یہ شروع پچھتر سے ان کا چلا اس وقت وہ تنخواہیں کم تھی تو چیزیں سستی تھی اب تنخواہ رامہ دنیا بڑھ گئیں چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں یہ رونا میں نے شروع سے سنا ہوا ہے مہنگائی بہت ہے اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے پہلے ہو سکتا ہے مفت بٹتا ہوں پھر پیسے لینے شروع کیا ہوں گے لوگوں نے تو بولتا ہے اب مہنگائی ہو گئی کہ پیسے مانگتا ہے یہ سمجھانے کے کروں تو یہ مہنگائی ہے میں صحیح کہتا ہوں پاکستان سستا ملک ہے کراچی ان میں سستا تری ہے اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ جب ہمارے قافلے پنجاب جانے شروع ہوئے نا جب ہوتل میں کھانے کی نوبت آئی نا تو یوں وہاں پتا چلا مجھے کراچی میں ہوتل میں کھاؤ تو اتنا اور پنجاب میں کھاؤ تو اتنا پھر پتا چلا ہے ہر کراچی کے مقابلے میں پنجاب مہنگا ہے یہ اس دور کی فیلنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو کراچی میں پیٹ کتنے بھر جاتا تھا یہ نے مجھے یاد ہے کہ جسے نہاری روٹی پہلے آدھی روٹی بھی جاتے تھے اب تو میں ڈیڑھ روٹی دھو آنے کی روٹی ہوتی تھی ڈیڑھ روٹی اس طرح کے ایک پوری اور ایک آدھی یہ تین آنے اور چار آنے کی نہاری تو سات آنے میں پیٹ بھر جائے تھے ہاں فرائنہ آری لو تو بھر آنا دو آنا زیادہ لیتے ہوں گے دیکھ کبھی کبھی تو فریہن جو نہیں کھاتے تو اس طرح میں نے کھائی ہے نا آری سات آنے میں مجھے یاد ہے کاغذی وزار میں کوٹل ہوتا تھا کھاتا تھا کبھی کبھی یہ اپنے لڑکپن کی باتیں کر رہا ہوں جوانی کی باتیں کر رہا ہوں تو اس وقت بھی یہ مہنگائی لگتے تھے اب تو مہنگائی آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو باہر ملکوں میں جائے نا یہ بہت مہنگا ہے وہاں مطلب سو ڈیڑھ سو دو سو روپے کی چاہی ملے گی آپ کو صحیح بولتا ہوں پاکستانی اور ہمارے ہاں بھی بیس تیس روپے کی چاہی ہوتی ہوگی اور کتنے کی ہوتی ہوگی مجھے پتہ نہیں یہ چاہی کب آو یہاں باہر بھی یعنی کہ ایک جگہ میں نے کاروں اور کاریں اور کھڑی بھی تھی کوئی چھوٹی سے دکان تھی تو پتہ جلا بھئی یہاں یہ نے وہاں کے کرنسی کے آٹھ روپی ہے کی چاہی ہے لوگ دور دور سے پینے آتے ہیں جب مجھے یاد پڑتا ہے آٹھ روپے وہاں کی کرنسی کے آٹھ روپے جو پاکستان کی اگر دیکھے نا تو شاید اس ایک روپے کے ہمارے ہاتھ چالیس روپے ہوں گے میں حساب میں کمزور تب آپ حساب کر لو کہ آٹھ روپے کو چالیس سے ضرب دے دیں چار سو اسی بنیں چلو میرے بیٹے نے تو مجھے کمزور تسلیم کر ہی لیا ہے چار سو نہیں واقعی میں کمزور تو ہوتا ہے حساب میں میتہ میٹکس میں کمزور تھا تو چار سو اسی روپے یہ بتا رہے ہیں تو اتنے تین سو اسی تین سو ساٹھ روپے چاہ آپ بھی میری طرح کمزور ہیں چلو خیر ہے تو اتنی مہنگی چاہے باہر اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں نوٹ کیا ہے مہنگا علاج مہنگا دوائیں مہنگی ہیں بھار ملکوں میں مرنا مہنگا ہے واقعی مرنے پر اتنے خرچیں آپ دماغ خراب ہو جات مہنگا یورپ اور یوکے میں اور امریکہ میں تکریبن جیسے وہاں کی کرنسی کے حساب سے سمجھے کہ لاکھوں لاکھ روپے ہمارے یہاں کے چلے جاتے ہیں اتنا مہنگا ہے وہاں پہ تتفین ہونا جو آپ کہہ رہے نا لاش یہاں لانے کے پانچ لاکھ روپے یہ سستی پڑتی ہے یہ پانچ لاکھ روپے سستیں ہیں یہ اور وہاں قبر کرائے پہ ملتی ہے آپ نے بہت اچھا تقابل کیا اور یوں سمجھے کہ آپ کی یہ جسے گفتگوے نا اس سے کئیوں کو شاید تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا ایک تسکین یا دھارہ سوئی ہو لیکن میں نے بتانے حضیز کو یار کیوں بولا بولی کرتے ہیں باہر ہم کو بتا ہے باہر مہنگا ہے پاکستان سستا ہے اور کراچی اس سے بھی سستا ہے میرا اپنا تجربات بتا رہا ہوں مد بولا بولی کرو مہنگا ہے مہنگا ہے یعنی مہنگا ہی ہے میں انکار نہیں کرتا میں بھی بولتا ہوں مہنگا ہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ساری دنیا سے ہم زیادہ مہنگیں احسان نہیں ہیں اپنے ملکوں تو ویسے جہاں باہر ملکوں میں جا کر تو ایسی کمزور بات اپنے ملک کے بارے میں کرنا اپنے گھر کی بات اچھے بچے گھر کی بات باہر کرتے نہیں ہیں اپنے ملک کی تعریف کرو ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی بہر برائیاں ہی کوٹتے رہیں باہر ملکوں میں اپنے وطن عزیز کو بدنام کریں اچھائیاں بھی تو ہیں نا ہم وہ اچھائی بیان کرنی چاہیے بہت خوب باتا ہم بیٹے کو بولیں گے کوئی بولے گا بیٹا شرارتی ہے تمہارا بیٹا شرارتی ہے مزا نہیں آئے گا کوئی بولے گا آپ کا بیٹا پڑھنے میں ہشیار ہے مزا آئے گا تو کچھ اچھائی بھی ہے بیٹے میں شرارتی ضرور ہے لیکن یہ کہہ ہے ہشیار بھی ہے پڑھنے میں تو اپنے یوں بولے نہ ہشیار ہے شرارتی گائے کو بولیں کہ کسی کا دل خراب ہو تو اپنا وطن اپنا وطن ہے اس میں جتنی اسلام کی آزادی ہیں میں صحیح بولتا ہوں دنیا گم کر آ کر آپ دیکھ جاؤ ہم کو پتا ہے کہ اسلام کی سب سے زیادہ آزادی پاکستان میں دعوت اسلامی کراچی میں اٹھی ان دنوں جو حالات ہیں مجھے پتا ہے جو ہنگاں میں جو اڑتالے جو پھر مارشل اللہ آیا اور وہ مسائل کے مسائل ان دنوں میں دعوت اسلامی اللہ کے کرم سے بنی اٹھی اور چلی فوجی ہم کو نہیں رکتے دے وہ سب کو روکیں گے ہم کو نہیں رکتے دے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آمن پسند ہوگئے جو فوج لگتی ہے یا پولیس لگتی ہے تو کس لیے لگتی ہے کہ تخریف کاروں کو رکھیں برائیوں کا خاتمہ کریں ہم کو سمجھتے دے کہ یہ تو ہمارا تعاون کرتے ہیں برائیوں ختم کرنے والے لوگ ہیں تو عام طور پر ہم کو نہیں رکتے دے کرفیو کے دنوں میں دعوت اسلامی اجتماع ہوتا تھا گل جارہ بھی میں پولیس سبزی ماہ میں ان دنوں تھے نا سبزی ماہ میں وہ لوگ نہیں رکتی تھی فوج نہیں رکتی تھی یہ اس طرح کے واقعات ہیں الحمدللہ تو ہمارا ملک اتنا اچھا ملک ہے باہر کوئی نکل کے تو ایسے حالات میں باہر تو آپ اجتماع نہیں کر سکتے آپ روڈ پہ کچھ جلسہ نہیں کر سکتے کوئی متعبیہ نے کہے دین کی نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے یہ اسلام کے نام پر جو ملک ہیں ان میں بھی ترہ ترہ کی پابندیاں ہیں صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو یہاں الحمدللہ لگے ہوئے دھوم دھام سے کوئی آپ کا نام نہ لے ہاں جہاں آپ ملک کے قانون توڑو گے تو تو کوئی بھی ملک آپ کو برداشت نہیں کرے گا آپ کا ملک بھی برداشت نہیں کرے گا یا ملک کو آپ بولا بولی کرو گے تو ابھی برداشت نہیں کرے گا تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ نورمل ہی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ہم کو تو کبھی ہمارے ملک نے دعوت اسلامی کو نہیں بولا کبھی نہیں روکا اور دعوت اسلامی الحمدللہ ملک کی نص نص میں اتری ہوئی ہے آپ کے سامنے دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ دھڑا اپنا گھر بر رہے ہیں انشاءاللہ مل جل کے دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اور دنیا بھر میں انشاءاللہ نیکی کے دعوت کے دوم بچائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ 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 اور ایک تسلیہ اور وہ اتمنان بھی ہوتا ہے دنیا میں کئی بھلکوں کے تعلگ سے یہ کها بھی جاتا ہے جنہ وہاں میڈیکل فری ہے وہاں ایڈیوکیشن فری ہے آپ کو بتا دوں کہ وہاں جو کوم ٹیکس دیتی ہے اس ٹیکس کے حساب سے پھر وہاں میڈیکل اور یہ سارا میڈیکل بھی جو پروائیٹ کیا جاتا ہے فری اور جو کی lion پروائیٹ کیا جاتا ہے یہ سارے کے سارا پبلک ٹیکس کے ساتھ پھر ان کی اخراجہ چلے جاتے ہیں پبلی کا ٹیکس آتا ہے تو لوگ گورنمنٹ خرج کر رہی ہوتی ہے نا حتیٰ کہ اتنا ہوتا کہ اگر آپ 35 روپہ ٹیکس دیتے ہیں تو سال بھر کی جب سہولت دیتے ہیں وہ 20-25 روپے سے زیادہ بھی نہیں ہوتی یہ ایک ایسا تذزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے بہت میں میرے سن سے ارز کر رہا ہوں ہم ایک ملک میں گئے وہاں پر ہمیں یہ بیان کیا مجھے کہا کہ آپ کے حالات بہت خراب ہیں بہت خراب حالات ہیں آئے دن دشت یہ وہ لوٹ مارے پتہ نہیں کیا کہا تو میں نے کہا کہ ہمارے پورے ملک کی کتنے حصے میں حصے میں حالات خراب ہوں گے کر 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 کہ ایک چھوٹے سا ٹکڑا نکلا تھا ٹکڑی نکلی تھی اتنے اپنے ملک کی تو میں نے کہا یہ یہ تو پورا ملک نہیں ہے ٹکڑی کی بھی ٹکڑی ہے جہاں کہا میرے وہ نام لے رہو پورا ملک تو نہیں ہے نہیں میں کہا آپ کے ملک کے اندر کن کن جگہوں پر چھے بجے کے بعد نہیں نکل سکتے پورے پورے شہر آپ کے چھے بجے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہاں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے والا یہ تو ہے میں کہا یار بھائی تم تو ادھر کے ہو اچھا مجھ سے جو بات کر رہا ہے وہ خود پاکستان کا ہے اب بیٹھا اس ملک کے اندر ہے وہ بیٹھ کر اپنے ملک پر یہ تفسرے کا ہے تم تو پاکستانی اور تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں اتنے کبزور باتیں کرنے کی اپنے وطن سے محبت کریں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد میں محمد سعید اتتاری ملک سے بول رہا ہوں اور میں یہاں سلائی کرتا ہوں اور یہ کارخانہ ہے یہاں آپ سلائی بھی ہوتی ہیں لاسٹک وغیرہ کٹنگ وغیرہ کئی کام وغیرہ ہوتے ہیں تو اس بارے میں کچھ شرعہی سوال کرنے تھے امیرل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ کاریگر ایسے ہوتے ہیں جو پینڈ کا کپڑا اٹھا کر بناتے ہیں اس میں سیٹھ کا مٹیریل ہوتا ہے سیٹھ ہی کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ بنا کر پہنتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مکینک جو بڑی کمپنیوں کے ہوتے ہیں وہ یہاں ہمارے کارخانوں میں آ کر مشین سائی کرتے ہیں تو وہاں سے جو سمان وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ کمپنیوں سے بغیر اجازت لاتے ہیں سوال امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جہاں جو پینٹے وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ان کے بندل ہوتے ہیں اس پر دھول مٹی اور مکڑی کے جالے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو جالوں کو صاف کرنا اور ان پر سے مکڑی کو ماریں یا ہٹائیں کیا کریں اس بارے میں بھی ہماری کوئی شرعی رہنمائی فرمائی ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے اس میں جو کاریگر سیٹ کی اجازت کے بغیر کپڑے پر تصرف کرتے ہیں اور اپنا کپڑا پہن لیتے ہیں یہ بغیر اجازت کے یہ گناہ گار ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ تنا بھی اس طرح کا کیا ہے وہ سب سیٹ کے سامنے ڈیکلئر کرنا ضروری ہے توبہ بھی کرے اور سیٹ بولتا ہے اس کی پیمنٹ کرو تو پیمنٹ بھی ضروری ہے اور اگر ماف کر دیتا ہے تو زیادہ تر تو امکان ہے کہ ماف کر دے لیکن یہ کہ سیٹ کو بتانا پڑے گا اور آئندہ بچنا بھی ہے دوسرا وہ فیکٹریوں کا اٹھا کر مال لے آتے ہیں تو وہ بھی چوری کر کے لاتے ہیں جو یہاں بیچ دیتے ہیں تو چوری کا مال جب پتا ہے تو تو خریدنا بھی حرام اور اگر پتا کنفرم نہیں ہے لیکن ظنے غالب ہے کہ یہ چوری کا ہے خیال جمتا ہے کہ یہ چوری کا ہے تب بھی خریدنا جائز نہیں ہے اور تیسرا سوال مکڑی کے جالے وغیرہ صاف کرنا تو بالکل اس کو صاف کر سکتے ہیں کہ اگر جالے وغیرہ لگے رہنے دیں تو تنگ دستی آتی ہے گھروں کو دکانوں کو مکڑی کے جالوں سے صاف کرنا چاہیے اس بل مکڑیاں اگر مر جاتی ہیں تو کوئی رجنی ہے حضرت مولا علی کررم اللہ و جول کریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری کا باعث ہوتا ہے غربت بہت تنگ دستی غربت آتی ہے اس سے تفسیر مدارک کے حوالے سے سوریان کبوت میں آپ نے یہ نقل کیا گیا ہے پیارے باپا جان مدینے شریف میں بارش ہو رہی ہے یا اللہ میلے باپا کی اور ان کی آل کی سب امت مسلمان کے خیار پرما آمین اور صحابی نبی جنبی 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 سب امت مسلمان کے خیار پرما جنتی جنتی اور محابیہ بھی جنتی 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 پوچھنیا چوکلیٹ کھالوں اچھا ماشاءاللہ بریڑا بریڑا بھائی چوکلیٹ کھانا چاہیے بچوں سوال کیا یہ نوکہ انداز ہے میری پر نوازی ہے بریڑا بھائی سبحان اللہ اللہ اچھا پہلے تو ماشاءاللہ بچوں نے بڑا اور مدین شریف کی برسات برستی برسات میں دعا مانگنا یہ سنتی قبولیت ہے اس میں آج تقریباً دس مجھے یہاں کے آج کی تازہ رب محب بھائیوہ تو ایک تو مدین برسات میں دعا مانگنا قبولیت پھر مدین شریف کی برسات میں دعا مانگنا اور برکت پھر بچوں کا دعا مانگنا کیا بات ہے اللہ قبول فرمائے ان کی دعا میری بخشش ہو جائے مغفرت سے امت کے لئے بھی انہوں نے مغفرت کی دعا کی اللہ ہم آمین اللہ صحیح کریں ماشاءاللہ پر یہ بری رہ بھائی نے پوچھا ہے کہ چاکلیٹ کھا لوں اور میں بولوں نہیں اب یہ کب کا منظر پتہ نہیں ہے تو یہ آئندہ کے لئے نہیں چاکلیٹ نہیں کھانے نقصان کرتے ہیں بیٹا یہ چاکلیٹ چاکلیٹ اور یہ کھٹی مٹی گولیاں اور یہ نا کہ کبھی کبھی کوئی کھا لے تو آٹھ پندرہ دن مہینے میں ایک وہ شاید چلے لیکن یہ بھی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں یہ ہے نقصان دے یہ شاید اچھا نقصان کرے کم نقصان کرے لیکن بارہ لے گئے اس سے بچنا چاہیے بچوں کو اور بچوں کو روکنا ممکن ہے مگر بہت کم ممکن مانتے ہی نہیں ہے بچوں کو کچھ بھی کر لو نا آپ سونا رکھو ایک طرف سونے گا بسکوٹ اور ایک طرف خوبصورت پندی میں لپٹی بھی چاکلیٹ رکھو تو شاید یہ چاکلیٹ بیات رکھے گا بچہ چاکلیٹ بہت کھاتے ہیں بچے اس پر بچوں کی اس ہرس پر لوگ اربور پہ کمار ہیں ہے نقصان دے اس کے نقصانات جو ہیں یہ اپنے بیٹا ہوتا ہے ایسان امی رسالے میں آخر میں یہ چاکلیٹ اور یہ گولی چاکلیٹ ان کے نقصانات دکھے ہوئے ہیں پڑھ لیجئے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات ان بزرگ کا نام بتائیے جو ایسی احادیث رو رو کر پڑھاتے تھے جن میں خاتم النبیین صلو علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے ظلم کا تذکرہ ہوتا جواب محدث آزم پاکستان علامہ سردار حمد صاحب رحمت اللہ علیہ سوال نمبر دو ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی اور ان کا جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا کل جواب حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ سوال نمبر تین ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت گلزار ملتان شریف بنت مہین الدین کراچی بنت کلیم رضا حدر آباد ہمشیرہ بلالتاری بورے والا بنت ریاد جتوئی مظفرگڑ بنت رمضانتاری لاہور وقاس احمدتاری ڈیرہ اسماعیل خان تمام درست جوابات دینے والوں میں سے بزریا قرآن اندازی نکلنے والا نام حافظ رضوانتاری لیجی خان جنہیں توفے میں بارہ سو کا مدنی چیک پیش کر جائے گا جو کہ وقت بطل مدینہ کی کسی بھی برانس سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروائے جا سکے گا ناظرین سے مزید سوالات اسلامی بہین محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلان یا بنت فلان سوال نمبر ایک سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کس دور سے مدینہ شریف میں رہائش بذیر تھے سوال نمبر دو صدقہ فطر دینے کا افضل وقت کون سا ہے سوال نمبر تین علم ابجد کے اعتبار سے اسم جلالت اسم جلالت اللہ کے کتنے عدد ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد فرمان خاتم النبیین صلو اللہ علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑا تو گوئے اس نے شبی قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم دعا رمضان دعا رمضان صلو علی العبیب اللہم سلمنی من رمضان و سلم رمضان اللہ و سلم من صلو علی العبیب صلو علی العبیب صلو علی اللہ محمد سیدنا عبداللہ بن عمر مدعاص رضی اللہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تیر من دعا پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو والا الحبیب صلو اللہ 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 محمد الحمد اللہ ہر ہفتے بدری مذاکرے میں امیر علیہ السنت کی طرف سے ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب بھی بیان ہوتی ہے اور رسالہ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے امیر علیہ السنت دعا بھی فرماتے ہیں اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا ہے آئیے سنتے ہیں دعا اتار اگر پوشیدہ جگہوں میں کسی کے پھوڑا پھنسی یا درد و ورم یعنی سجن ہو تو اس سے مت پوچھئے کہ کہاں ہے اس سے خامخہ اس کو شرمندگی ہوگی یا اللہ پاک جو کوئی سترہ سفرہت کا رسالہ کام کی باتیں پڑھ یا سن لے اس کا دنیا و آخرت کے کام بنا دے اور اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما آمین صلو علیہ وآلہ محمد گدشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا ماہ رمضان اور امیر اہل سنت ہمیں جو کارکردگی ملی پاکستان میں اسلام بھائیوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ انانچاس ہزار نو سو چوہتر پاکستان میں اسلام بہنوں کی تعداد چھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ستر اوورسیز اسلام بھائی دو لاکھ بیس ہزار اکسو تہتر اوورسیز اسلام بھائی نے ایک لاکھ چوالیس ہزار سات سو چوالیس ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ لیکس ایٹی ون تھاؤزن نائن سکسٹی ون اٹھائیس لاکھ اکیاسی ہزار نو سو اکسٹھ حمدلہ چالیس لاکھ کا حدف ہے اور اس کی طرف دائرے کے سفر جاری ہے چہدرہ مدار مبارک میں کمی آ جاتی ہے یہ کمی آئی نا حالانکہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہے توجہ ہو تو انشاءاللہ لیکن مدارس اور یہ سب بند ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو پڑھنے کی ایک تعداد ہے وہ چھٹیوں پر بھی ہے کارکردگی نہیں ملتی ہوگی یہ بھی ہے یہ طلبہ اے کرام کی وجہ سے برغل فرق پڑا ہے ماشاءاللہ یہ کہ ہمارے ناظمین اصحاتی دائے کرام جو اس میں ایک ٹیو ہوتے ہیں وہ اگر ایک ٹیو ہو جائیں گے تو ان کے پاس تو رابطہ نمبر وغیرد ہوتے ہوں گے یہ اگر کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ چالیس لاکھ کا سفر جو ہے نا اس کے منزل قریب آئی ہے امت کریں کام کی باتوں کام کی باتوں کی کسٹو ضرورت نہیں ہے یہ رسالہ بھی اپنی جگہ پر شاید منفرد رسالہ ہو ماشاءاللہ اس پر توجہ فرمائیں اور چالیس لاکھ کا عدد پورا کرنا تھا کیا میں مزید آگے بڑھنا ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد قاری صاحبان بھی کوشش کریں جو مزید مدینہ میں بھی تو پڑھا جاتا ہوا خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل لسلاح مواشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ